اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمت علی عدائیم وعدائی اللہ من یوم عداوتہم إلى یوم لقائی اللہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام اما بعد فان کتابک ورد علی فقراتو وفہمتو ما ذکرتا وعلمک انی رائیت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی منام فخبرنی بعمر وانا مادن له لیکانا او علیہ واللہی ابن عمی لو کنتو فی جہر حامت من حوام الارض لَسْتَخْرَجُونِي وَيَقْتُلُونِي وَلَّهِيَ بْنَ عَمِّي لَيَعْتَدَنَّ عَلَيَّ كَمَعْتَدَتِ لِيَّهُودُ عَلَى السَّبْدِ وَالسَّلَامِ سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ الصلاة والسلام کہ یہ مکتوب گرامی جو آپ نے اپنے برادر اور ابن عم جناب عبداللہ ابن جعفر کو تحریر کیا ان کے خط کے جواب میں ان کا پہلا خط سید الشہدہ علیہ الصلاة والسلام کو دو روایتیں ہیں ایک یہ کہ مدینہ سے نکلنے کے بعد روانہ کیا اور دوسرا یہ ہے کہ مکہ میں امام پہنچ چکے تھے اپنے بیٹوں کے ہاتھ اپنے فرزندان صاحب زادگان کے ہاتھ میں یہ خط دیا لکھ کر امام حسین علیہ الصلاة والسلام کے نام پر اس روایت کے مطابق اس وقت خط لکھا کہ جب مدینہ میں یہ اطلاع پہنچی خبر پہنچی کہ امام حسین علیہ الصلاة والسلام مکہ کو ترک کرنے والے ہیں عراق کے قصد سے اور عراق جانے کے نیت سے یعنی کوفہ اس وقت جناب عبداللہ ابن جعفر نے یہ خط تحریر کیا اور اس میں تقاضہ کیا مشورہ دیا تجویز دی بلکہ نصیحت کی کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ سے خارج نہ ہوں مجھے خوف ہے کہ آپ کوفہ جائیں گے اور کوفہ میں آپ کی جان اور آپ کے اہل بیعت کے لیے خطرہ ہے موت کا خطرہ ہے اور اگر آپ قتل ہو گئے شہید ہو گئی تو مجھے ڈر ہے کہ زمین سے نور خدا بج جائے گا اور نور دین چونکہ آپ روح ہدایت ہیں اور مومنین کے امیر ہوا پیشوا ہیں اس لیے ہرگز جلدی نہ کریں عراق جانے کے لیے میں یزید سے اور دیگر بنو امیہ سے آپ کی جان مال اور اولاد اور اہل بیعت خاندان کے متعلق امان نامہ حاصل کروں گا اور وہ آپ تک پہنچوں گا اور یہ وعدہ اپنا انہوں نے سچ کر دکھایا جو جب اس خط کے بعد فوراً خود مکہ روانہ ہوئے پہلے مدینہ میں مستقر تھے امام حسین علیہ السلام کے قصد سے آگاہ ہونے کے بعد فوراً جلدی سے مکہ تشریف لائے اور مکہ میں آ کر پہلے حاکم مکہ کے پاس گئے اور حاکم مکہ سے امان نامہ حاصل کیا اور امام علیہ السلام کو جا کر پہنچایا مکہ سے باہر امام مکہ سے تھوڑا سا باہر جا چکے تھے وہاں پر پہنچ کر امام علیہ السلام کو امان نامہ سپرد کیا وہ امان نامہ امام حسین علیہ السلام نے رد کر دیا اس کو قبول نہیں کیا اور ان کی امان نہیں مانی اور اس وقت بھی پھر اسی بزرگوار کو جناب عبداللہ ابن جعفر کو پھر دوبارہ آگاہ کیا کہ یوں نہیں ہے کہ یہ امان نامہ دے کر اس کے پابند رہیں گے چونکہ اس سے پہلے انہوں نے کسی اہد و پیمان کی پابندی نہیں کی معاویہ نے اہد کیا تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائے گا حکومت کے لیے خود جب تک ہے حکومت کرے گا لیکن اس کے بعد کسی کو اپنے بیٹے کو یا کسی اور کو نامزد نہیں کرے گا اور اس اہد کی انہوں نے پاسداری و پابندی نہیں کی اب جو امان نامہ دیں گے اس کے بھی یہ پابند نہیں ہوں گے اور پھر اپنا مصمم ارادہ بھی بتا دیا کہ میں عرصورت میں جا رہا ہوں اور اس امان نامہ کے اندر جو چند مطالب تھے جو نامناسب تھے انہیں امام علیہ السلام نے مختصر عبارت کے ساتھ جواب دیا اور اپنے مصمم ارادے کا اظہار کیا وہاں پر جناب عبداللہ ابن جعفر بہت ہی نمائن شخصیات میں سے تھے اس وقت شناختہ شدہ شخصیات برجستہ شخصیات اور مؤثر شخصیات تھے ان کی شہرت اور ان کی پہچان ایک تو اپنے خاندانی پس منظر کی بنیاد پر تھی چونکہ بہت ہی عظیم المرتبت شخصیت کے فرزن تھے حضرت جعفر تیار علیہ السلام جعفر ابن ابی طالب خاندان حضرت ابی طالب میں سے تھے اور اس میں بھی جس باپ کی اولاد تھے وہ ترحقیقت اسلام کے بہت بڑے ایک کہرمان شمار ہوتے ہیں حضرت جعفر ابن ابی طالب ان شخصیات میں سے ہیں جو اسلامی تاریخ میں درجہ اول رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری جو حضرت جعفر تیار کی اپنی ذاتی خصوصیات ہیں عموماً مومنین خصوصاً معتقدین عقیدت من لوگ وہ نسبی تعلق کو کافی سمجھتے ہیں کسی بھی شخص کی عظمت بڑھائی بزرگی کے لیے کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے ایناً قبائلیوں کی طرح اسلام سے پہلے جو نظام تھا جسے قرآن کریم نے جاہلیت کہا ہے اس کے میعاروں میں سب سے بڑا میعار نسبی تعلق تھا کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے کس شخصیت کے چشم جراغ ہیں آپ اگر وہ بہت بڑی شخصیت ہے بڑا قبیلہ ہے نامور قبیلہ ہے تو اس سے تعلق اور نسبت کی بنیاد پر ہر آدمی خود ہی بڑا شمار ہوتا تھا لیکن دین کے اندر یہ میعار نہیں ہیں کہ یہ بیٹا کس کا ہے یہ قبیلہ کون سا رکھتا ہے یہ اولاد کس کی ہے یہ نہیں ہیں دین کے اندر میعارات ممکن ہے بہت بڑی شخصیت کا بیٹا ہو لیکن بیٹا کسی بڑی شخصیت کا مالک نہ ہو باپ بہت بہا عظمت ہو لیکن بیٹا اس عظمت سے بہت دور ہو نسبت کی بڑے باپ کی طرف نسبت سے انسان بڑا نہیں ہوتا اس کی قرآنی مثالیں بھی ہیں اور جیسے اولاد حضرت یعقوب ہیں یعقوب ایک بڑی شخصیت ہے وہ عالی مرتبہ شخصیت ہے اور ان کے بارہ بیٹے ہیں جن میں سے ایک بیٹا عظیم المرتبت ہے لیکن باقی گیارہ بیٹے بہت حکیر اور پست شخصیت کے مالک ہیں ان کا ہر میدان میں کردار بہت گندہ کردار اور بہتی خراب کردار ہے بہیوں کے ساتھ روابط میں خاندانی مسائل میں اقتصادی مالی مسائل میں وہ ہر ایک کے ساتھ دھوکا ہر ایک کے ساتھ فریب ہر ایک کے ساتھ مکر مکاری کرنا باپ کو دھوکا دینا خاندان کو دھوکا دینا دوسرے لوگوں کو دھوکا دینا اپنے مفادات کے خاطر لیکن ایک بیٹا یوسف وہ بہت عالی مقام ہیں نہ اس وجہ سے کہ یاکوب کے بیٹے ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ خود اپنی شخصیت اپنی ذات بہت برطر ہے ان کی اپنا عمل و کردار ان کا بہت عالی ہے اللہ کے نزدیک یہی دیکھا جائے گا نسب نہیں دیکھا جائے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کی اولاد ہو حضرت نو بہت عظیم المرتبت نبی ہیں شیخ الانبیاء ہیں لیکن بیٹا حضرت نو کا وہ ملحد ہے وہ کافر ہے وہ خدا کا منکر ہے دشمن خدا ہے اس لیے ذرا برابر اہمیت و ارزش و قیمت نہیں رکھتا بلکہ حضرت نو کے لیے بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا خداون تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے اس کو چھوڑ دو یہ ہونا نہ ہونا اس کا برابر ہے اور یہی مثالیں دیگر تاریخ کے اندر بھی موجود ہیں مسلمانوں میں بالعموم یہ احساس پایا جاتا ہے چونکہ قبائلیت اور جاہلیت نکلی نہیں ہیں روحوں کے اندر سے ازہان سے دلوں سے اور ثقافت سے تحذیب سے جس کی آغوش میں نسلیں پلتی ہیں اس کے اندر اقربہ پروری نصب پرستی اور قبیلہ پرستی یہ اس کی گہری جڑے ہیں قومیت آج بھی ہے کہ یہ یہ دیکھا جاتا ہے کس کا بیٹا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ خود کیا ہے اس کے برعکس بھی نمونے ہیں کہ کسی معمولی شخصیت کی اولاد میں سے ایک بیٹا بہت بلان مرتبت اور عالی مرتبہ بنا ہے اللہ کی بارگاہ میں خدا کی بارگاہ میں اور اپنے معاثرین پر اور تاریخ میں ایک نمائیہ اسوا کا درجہ اس نے حاصل کیا ہے جبکہ باپ میں یہ کمالات موجود نہیں تھے چونکہ خداون تبارک و تعالی نے جتنے میعارات رکھے ہیں وہ سارے کسبی ہیں کسبی ہیں یعنی انہیں انسان نے خود حاصل کرنا ہے نسبی نہیں ہے حسبی نہیں ہے حسب و نسب نہیں ملحوظ ہوگا صرف اس کا اپنی کارکردگی کو دیکھا جائے گا یہ کس کارکردگی کا مالک ہے یہ ایک شخصیت جو ایرانی نسل و ایرانی نجات تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت نمائیہ صحابہ میں سے تھے پیش رو صحابہ میں سے تھے بزرگ صحابہ میں سے تھے جن کا احترام خود رسول اللہ بہت زیادہ انجام دیتے تھے وہ ایرانی نسل حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ عربوں کو چونکہ نسب پراستے قبیلہ پراستے قوم پراستے ایک چڑھ تھی اتا صحابہ کے اندر بھی ایک حساسیت تھی سلمان فارسی کے متعلق کہ یہ عجم ہے عرب نہیں ہے عجم ہے یعنی گھٹیا ہے عجم ہے یعنی کہتر ہے عجم ہے یعنی عربوں کے برابر نہیں ہے شرافت نہیں رکھتا کرامت نہیں رکھتا بزرگی کا مالک نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا ان کے اس نگاہ کی مزمت کی کہ عجم ہے لیکن اس کا ذاتی کردار اس کی اپنی شخصیت دیکھو وہ عربوں سے برتر ہے بس اس وجہ سے حضور کی نگاہ میں وہ بہت باعظمت ہے یا امیر المومنین علیہ السلام نحج البلاغہ کے خطبے میں اور کلمات قصار میں کئی شخصیات کو بہت سراہا ہے جبکہ وہ بڑے خاندانوں میں سے نہیں تھے کوئی غلام خاندان میں سے تھا یا خود غلام تھا اور آزاد ہو کر اس نے ایک بڑا عظیم مرتبہ پایا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں قریش اتنی برتری نہیں رکھتے تھے بلال جو ایک غلام حبشی ہے سیاہ فام اس کی رسول اللہ کی نگاہوں میں بہت عظمت ہے ہم مخلوط رہوں پر چاہتے ہیں یا مخلوط دین کی اوپر عمل پیراہ ہیں قوم پرستی نصب پرستی قبیلہ پرستی بھی ہمارے اندر ہے اور دین کی بھی بات کرتے ہیں اور پھر دین میں قبیلہ پرستی بھی لے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جس طرح قرآن کریم کے میعارات ہیں ایمان عمل صالح جہاد فی سبیل اللہ اہد کی پابندی وفاء اہد بندگی خدا تقوی یہ میعارات ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ کسی میں بھی آ جائیں کسی بھی نصب کسی بھی قوم کسی بھی فرد میں عرب میں آئیں سیاہ فام میں آئیں زرد فام میں آئیں سفید فام میں آئیں وہ اللہ کی نگاہ میں برطر انسان ہیں انہا اکرامکم تم میں زیادہ باشرف وہ ہے جس کے اندر تقوی تم میں سب سے زیادہ ہے لیکن تاریخِ عرب میں خصوصاً آغازِ اسلام صدرِ اسلام میں انقلابِ نبوی کے بعد دینِ اسلام کے آ جانے کے بعد ہدایتِ الٰہی کے آ جانے کے بعد بھی ان کے اندر قبائلی جڑے موجود تھی وہ ختم نہیں ہوئی تھی خوشک نہیں ہوئی تھی اس لئے کبھی کبھی وہ آ کر اس احساس میں دوبارہ مبتلا ہو جاتے تھے قبائلیت کو انہوں نے قائم رکھا حضرتِ جعفرِ تیارِ ابنِ ابی طالب علیہ السلام علیہم السلام ایک بہت عظیم المرتبت باب کے بیٹے ہیں حضرتِ ابو طالب کے الہی میں یاروں پر ابو طالب بہت عظیم المرتبت ہے نہ قبائلی میں یاروں پر الہی میں یار پر ابو طالب کا حرمان ہیں اسلام کے دین کے محسن ہیں مسلمین کے اور مومنین کے مجاہد فی سبیل اللہ ہیں کہ جب رسول اللہ کا کوئی بھی خود رسول اللہ کا فرمانے کہ جب کوئی بھی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا میری بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا اس وقت دو حسنیوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا دفاع کیا حمایت کی مدد کی تعاون کیا پیروی کی اطاعت کی ایک حضرتِ خدیجہ قبرہ سلام اللہ تعالی علیہ اور ایک حضرتِ ابو طالب بس باپ بہت عظیم المرتبت ہیں جعفرِ تیار علیہ السلام کے لیکن بیٹا اگر قہرمان بنا ہے دین کا اسلام کا تو وہ اپنی کردار کی وجہ سے ہے نہ حضرتِ ابو طالب سے نسبت کی وجہ سے حضرتِ ابو طالب کے اور بیٹے ہیں بہت سارے لیکن وہ ایک مرتبے پر نہیں ہیں امیر المومنین کا ایک حساب ان سے علاہدہ ہے ان بیٹوں میں سے علیہ علیہ السلام کو ہم دیگر بیٹوں کے زمرے میں نہیں لا سکتے امامیہ اعتقاد کے مطابق چونکہ منصبِ امامت پر فائز ہیں درجہِ عصمت پر فائز ہیں باقی بیٹے معمولی ہیں وہ نہ امام ہیں نہ معصوم ہیں اس کے باوجود جنابِ جعفرِ تیار اپنا جو کردار انہوں نے شروع سے جب مکہ میں تھے محاصرے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اطاعت کی ایمان لائے تائید کی رسول اللہ کے حکم پر اس وقت کے مسلمین کو لے کر روانہ ہوئے حبشہ ہجرت کی اس ہجرت کے دوران یوں نہیں کہ صرف جان بچائی وہاں پر اپنی اور اپنے ساتھیوں کی بلکہ حبشہ کے اندر جا کر دینِ اسلام کا نور پھیلایا اس قدر مؤثر کردار ادا کیا تبلیغِ دین کی اپنے کردار سے بھی اور اپنی گفتار سے کہ حاکمِ حبشہ کو نجاشی کو مسلمان کر دیا متاثر کر دیا وہ ان پناہ گزینوں سے بہت متاثر ہوا اس لیے اس نے میزبانی کی اور بعد میں مسلمان ہونے کے بعد اس نے نام بھی اپنا تبدیل کر دیا عبداللہ نام رکھا اس نے اپنا نام جعفر رکھا انہی سے متاثر ہو کر یا عبداللہ رکھا انہی سے متاثر ہو کر جعفرِ تیار سے جن کے بیٹے وہاں پیدا ہوئے عبداللہ ابن جعفر اس طرح کی ہستی ہیں اس طرح کی شخصیت ہیں حضرتِ جعفرِ تیار ان کی فرزند ہیں عبداللہ ابن جعفر حضرتِ زینبِ علیہ کے شوہر ان کا ایک اپنا کردار ہے ان کی ایک اپنی حیثیت ایک اپنی پہچان ہے والد کی طرف نسبت سے بھی ایک شناخت ہے ان کی چونکہ عربوں کے اندر یہ مییار تھا نسب بڑا مییار تھا دین میں نہیں ہیں لیکن عربوں میں تھا اور ہے ابھی بھی اور عربوں کی طرح غیر عربوں میں بھی ہے پاکستانیوں میں بھی ہے تاروف اپنا پہچان اپنی کردار سے نہیں بناتے بلکہ اپنے نسب سے بناتے ہیں ابھی بھی آپ سب دوسروں کے دادا نانا فلان فلان بڑے خاندان کے لوگ جن کے قصے سناتے ہیں مصر کوئی بھی آدمی آئے انپار آدمی آئے نکمہ آدمی آئے نالائک بھی آئے وہ جب اپنا نسب گنتا ہے تو بتانا چاہتا ہے کہ میں کس خاندان کا چشم و چراغ ہوں میرے خاندان میں میرے دادا جج تھے میرے بابا فلان تھے وہ ڈی سی تھے یہ پی سی تھے یہ کیا تھے یہ سب پورا دھوراتا ہے یعنی نسب پرست بن کے جو مذہبی ہیں وہ بتائیں گے ہمارے نانا بڑے پیر تھے صاحب یہ کرامت تھے دیواریں دھوڑاتے تھے دیوار پہ بیٹھ کے گھوڑے کی طرح اس کو دھوڑاتے تھے یہ کرامت آپ بہت سارے لوگوں کے بزرگوں میں سنتے ہیں یہ نسب پرستی پنہان ہر قوم کے اندر موجود ہے صرف عربوں میں نہیں ہیں عربوں میں شدت ہے اس کے اندر اسی بنیاد پر جناب عبداللہ ابن جعفر کا ایک اپنا حساب ہے کہ یہ اسلام کی بہت بڑی عظیم شخصیت کے فرزن ہیں وہ شخصیت جو رسول اللہ کی نگاہوں میں بہت باعظمت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بہت باعظمت ہے جو پیش رہوں ہیں پیش قدم ہیں اور ہر میدان کے اندر رسول اللہ کے حکم پر لبیک کہنے والے تھے یہ اس ہستی کے بیٹے ہیں جنہوں نے جان فدا کر دی اپنی دین کے خاطر دوسرا ان کے اپنی خصوصیات ہیں اپنی ان کی خصوصیات میں یہ خصوصیت ہے کہ سروت مند ہیں دولت مند تھے عبداللہ ابن جعفر بنو حاشم میں سب سے زیادہ سروت مند یہی تھے اتنی دولت سروت کسی اور کے پاس نہیں تھی تجارت بھی کرتے تھے اور تجارت میں انہیں دعا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ چھوٹے تھے جب یتیم ہوئے بچپن میں اور رسول اللہ کے تحت سرپرستی و نگاہداری میں تھے ایک دن رسول اللہ نے انہیں دیکھا مٹی سے گارے سے یہ مختلف چیزیں بنا رہے ہیں استعمال کے برطن جس طرح سفالگار بناتے ہیں مثلا کوزہ بنا رہے ہیں کوئی کاسا بنا رہے ہیں کئی پلیٹ بنا رہے ہیں مٹی سے بچپن میں تو حضور نے پوچھا کیا کر رہے ہو تو کہا یہ اشیاء یہ برطن مثلا بنا رہا ہوں کیا کریں گے بیچوں گا بیچ کے کیا کریں گے کہا کہ پیسے لے کے اسے کھانا کھوں گا کھانے کا نام بھی بتایا کہ فلاں کھانا کھوں گا اسے یعنی اچھا کھانا جو بہترین کھانا ابظہر ہے بچپن سے شخصیت کی اٹھان نظر آ جاتی ہے رجحان نظر آ جاتا ہے رسول اللہ نے وہیں پر دعا دی کہ خدایہ عبداللہ کے صفقہ میں برکت عطا فرما صفقہ متہ تجارت سودہ معاملہ ڈیل یہ جو بھی کام کریں اس میں برکت عطا فرما اور وہ اللہ نے فراوان برکت دی جناب عبداللہ کو اور زخیرہ اندوز نہیں تھے یہ ایک بڑی خصوصیت تھی ہاتھ کے بہت کھلے تھے سخی لوگوں کو ضرورت مندوں کو دینا غیر ضرورت مندوں کو بھی دینا کچھ تو ضرورت مند تھے وہ ان کے پاس آتے یہ کسی کو خالی نہیں لوٹاتے تھے جو ان کو ضرورت نہیں تھی انہیں بھی بہت سارے انعماد توفے اور ہدایہ سے نواز دیتے تھے شہرت تھی ان کی تجار جو کاروبار میں کسی بھی وجہ سے نقصان ان کا ہو جاتا تھا انہیں عبداللہ بن جعفر کا ایڈریس دیا جاتا تھا کہ آپ اپنا تجارتی خسارہ پورا کرنے کے لیے ان کے پاس جائیے اور وہ جیسا تیسا اس کا تجارت کا مال ہوتا تھا وہ خرید لے تے لے کے اس کو لوگوں میں بانٹ دیتے لیکن تاجر کو دیوالیا نہیں ہونے دیتے تھے یہ بہت بڑی خصوصیت ہے یہ کہ اگر کوئی مومن آپ کا بھائی تجارت کر رہا ہے اور اس کو تجارت میں نقصان ہو رہا ہے اس کا سامان بک نہیں رہا اور آپ کے پاس پیسہ ہے سروت ہے آپ اس مومن سے وہ مال خرید لو خرید کے اس کو مستحقین اگر نہیں بکتا تو زہر اس سے بھی نہیں بکا آپ سے بھی نہیں بکے گا وہ مال تجارت ایسا ہے کہ شاید آج کے اس مارکیٹ میں بکنے والا ہے نہیں اس سے بہتر مال سستہ مال آیا ہوا ہے تو یہ کدھر جائے گا اگر یہ ادھر ہی اس کے سٹور میں گودام میں گل سڑ جائے تو یہ تاجر تو تباہ ہو جائے گا یہ شخص پھر دوسرے مومن کیا کریں دوسرے مومن اس کا وہی مال لے کر خرید کر اس کی تجارت بچا لیں اسے وہ قیمت دے دیں بے شک منافع نہ دیں لیکن وہ قیمت اسے دے دیں اور مال لے کر مستحقوں میں ناداروں میں ضرورت مندوں میں اس مال کو آپ تقسیم کر دیں آپ کی طرف سے یہ ایک انفاق ہو جائے گا اور آپ کے اس انفاق سے ایک مومن صاحب حیثیت تاجر وہ اس کی تجارت بھی بچ جائے گی اس کی احسیت اور شخصیت بھی بچ جائے گی عبداللہ ابن جعفر یہ کام کیا کرتے تھے ڈوبتے تاجروں کو بچا لیتے تھے اجنبی لوگوں کو جن سے جان پہچان نہیں تھی ان کی مدد کرتے تھے اور بعض وقت اپنا پورا دولت و سروت کا جتنا ڈیپازٹ ہوتا تھا وہ سارا دے دیتے تھے اور گھر میں کچھ بھی نہیں رہتا تھا بارہا خود بالکل دیوالیہ ہو گئے بعض نے لکھا ہے کہ اس اپنی سخاوت کے اس اپنی صفت کے ہاتھ میں جناب عبداللہ ابن جعفر خود اسیر ہو گئے اسیر سخاوت خود ہو گئے وہ اسے کیا مراد ہے کہ انسان اپنی کسی عادت یا اپنی کسی صفت کا اسیر ہو جائے گرفتار ہو جائے اس کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ ایک تو خود ذاتاً ان کے اندر یہ رجحان تھا سخاوت کا لوگوں کی مدد کرنا لوگوں کو کھلانا پھلانا غیر ضرورت مندوں کو بھی کسرت سے کھلاتے دعوتیں جب کرتے تو یادگار دعوت کرتے لوگوں کی وہ کھانا مدتوں یاد رہتا تھا لوگوں کو کہ عبداللہ کے دسترخان پہ بیٹھ کر تناول کر کے آئے ہیں دوست بہت زیادہ تھے ان کے کسرت سے ہر قبیلے سے ان کے دوست تھے ہر قوم سے بنو حاشم کے علاوہ جو عرب قبائل تھے مدینہ میں مکہ میں حجاز میں شام میں باقی عراق کے اندر ان سب کے اندر ان کی جان پہچاند تھی اور وہ قبائل ان کے روحصہ ان کے سرداران ان کے ہاں ان کی رفت و آمد تھی جس طرح ایک بڑے طبقے کا اپس میں ایک تعلق ہوتا ہے ایک سٹیٹس ہوتا ہے ان کا اپنی عادت کے ہاں اسیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ہر قیمت پر اب لوگوں کو یہ جو دیتے ہیں احتمام کرتے ہیں مثلاً سروتمندوں کو کھانا کھلاتے ہیں ان سے ہاں دوستی ان کے ساتھ رکھی ہوئی ہے اور ناداروں کی مدد کرتے ہیں ضرورتمندوں کی مدد کرتے ہیں کسی جگہ علماء نے جنہوں نے اس موضوع پہ تحقیق کی ہے یہ ان کی بات میں نکل کر رہا ہوں میں خود اپنی تحقیق نہیں بیان کر رہا انہوں نے نکل کیا ہے کہ عبداللہ بن جعفر پوری عمر انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کی ہوتا ہے نہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں انبن ہو جاتی ہے کاروبار میں کسی کے ساتھ انبن ہو جائے روز مرہ کے معاملات میں کسی سے انبن ہو جائے کسی کو مثلا دینی مذہبی کسی موضوع کے اوپر کسی کے ساتھ انبن ہو جائے ایسا اختلاف ان کا کسی کے ساتھ نہیں تھا اس لیے ہر جگہ محترم تھے اور اپنی اس مسئلے کو پچاتے بھی تھے یعنی ایسا موقع آ جاتا ہے جہاں پر انسان کو کوئی موقع اختیار کرنا پڑتا ہے جانبداری کا کسی کے جانبداری کرنا پڑتی ہے یہ عموماً سلجو تھے اور مسالحت کرنے والے تھے اور ان کی مسالحت سب مانتے بھی تھے ایک سفر میں میرے ذہن میں نہیں سفر کہاں سے تھا یہ شام سے مدینہ کی طرف تھا یا مدینہ سے شام کی طرف تھا ایک سفر ایک آبادی سے گزرے جناب عبداللہ ابن جعفر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں جگڑا تھا ایک اورا تھا لوگ جمع تھے آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں اسے مناظر گزرتے ہوئے بس اڈے پہ روڈ پہ کسی جگہ آپس میں لوگ جگڑ رہے ہوتے ہیں یا گاڑیوں والے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں یا ڈرائیوروں کے ساتھ مسافر لڑ رہے ہوتے ہیں یا دکاندار لڑ رہے ہیں بھر کسی بھی بہانے سے آپس میں لڑ پڑتے ہیں اس وقت بھی یہی معاملہ تھا لیندین کا کوئی جگڑا تھا اور دو گروہ آپس میں شدت کے ساتھ اتھا پائی بھی مصروف تھے جناب عبداللہ نے دیکھا کہ ان میں لڑائی ہو رہی ہے جان پہچان کچھ بھی نہیں ہے دونوں سے نہ وہ انہیں جانتے ہیں نہ یہ انہیں جانتے ہیں یہ وہاں اترے اور پوچھا بھائی ماجرہ کیا کیوں لڑ رہے ہو انہوں نے بتایا جی کہ ایک نے اس کے پیسے دینے ہیں دوسرا مطالبہ کر رہا ہے یہ نہیں دے رہا وہ جنگ کر رہا ہے اس کے ساتھ اور اب یہ دونوں قبیلے بیچ میں آ گئے ہیں یہ بیچ میں پڑے ان کی صلح صفائی قرائی علاہدہ کیا اور پوچھا وجہ بتاؤ کیوں لڑ رہے ہو تو اس نے کہا کہ یہ میرے پیسے نہیں دیتے انہوں نے انہیں علاہدہ کیا وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ مالی لیندین کا جھگڑا ہے اس نے پیسے دینے ہیں وہ نہیں ہیں اس کے پاس اسے پوچھا کیوں نہیں دیتے اس کے پیسے کہا میرے پاس ہے نہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس پر لڑنے کی کیا بات ہے انہوں نے فوراں اپنے ہمراہ جو پیسے تھے وہ نکالے کتنے دینے ہیں بہت زیادہ مقدار میں تھے یعنی اتنی مقدار کہ کوئی بھی اس کو شاید اپنے رشتہ دار بھی اتنا پیسے لڑو نہیں آپ اس میں اور دوسرے جس کے جس کی جان چھڑائی اس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے میں اس کو نہیں دے سکتا آپ کو کیسے لوٹاؤں گا آج وہ گریبان کھپ پکڑ رہا ہے کل کو آپ آ جائیں گے پھر کہا نا میں نے یہ آپ کو کرز نہیں دیا ہے میں نے دو مسلمانوں کے اندر صلح کے لیے یہ کردار ادا کیا وہ اتنی خطیر رقم جگڑا ختم کرنے کے لیے دے دی یہ ایک شخصیت ایک کردار ہے آج کل نایاب ہیں لیکن ہیں پہلے ہوتے تھے عام لوگوں میں پاکستان میں بھی تھے یہ انگلیش میڈیم نسل سے پہلے جو روایتی لوگ تھے ان کے اندر یہ خسلتیں تھیں وہ کرتے تھے یہ کام ہم نے بھی دیکھے ہیں ایسے بزرگ اپنے اردگیرد کے جو ان کا کردار دیکھا کہ اس طرح کی مسالحانہ ان کی شخصیت تھی اور ان شخصیات کو ساری دنیا پسند کرتی ہے جو کسی کا کسی سے جگڑا برداشت نہیں کرتے خود کیسے جگڑا کریں گے کسی کے ساتھ کسی بات پر بھی دو دوسرے اجنبی لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں انہوں نے اپنی جیب سے پیسہ دے کر ان کی جنگ ختم کروائی کہ لڑو نہیں آرام سے رہو انسان بن کے رہو اب وہ لوگ پوچھتے ہیں یہ کون تھا یہ کون ہے جس نے یہ کردار ادا کیا یہ تو اپنے قبیلے والوں میں سے بھی کسی نے نہیں کیا اس مقروض اس کے قبیلے کے لوگوں میں بھی سروتمند تھے کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ جگڑا ختم کرنے کے لئے آپ کی جگہ میں یہ ادائیگی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی عزت محفوظ رہے عبداللہ بن جعفر نے یہ کردار ادا کیا اور اس عادت کی وجہ سے اکثر اوقات ان کی جیب خالی ہو جاتی تھی خزانہ خالی ہو جاتا تھا درامت محدود تھی خرچہ لا محدود تھا تو بارہا یہ تقرار ہوتا تھا یہ کام جب تقرار ہوتا اس زمانے کے لئے بھی انہوں نے احتمام کر رکھا تھا یعنی اس زمانے بھی بھی سخاوت کرنی ہے انہوں نے جب جیب بلکل خالی ہے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ عبداللہ بن جعفر مثلا جو ان کے معمولات ہیں اس کے مطابق کسی چیز میں کمی آ جائے لہٰذا مختلف منابے سے پیسہ لے لیتے تھے اور اس ایسی جس طرح پسندیدہ عادت ہے یہ سب لوگوں کے لئے مثلا عوام ضرورت مان دوستان سب سراحتیں ہیں اسی طرح دوسرے لوگ جن کے مفادات ہیں مثلا ایک سیاسی جماعت ہے ایسی ایک شخصیت کسی بھی علاقے میں پنجاب میں سندھ میں سرحد میں گلگت بلتستان میں کسی اور علاقے میں کشمیر میں کوئی ایسا انسان ہو جو لوگوں کے اندر اتنا نفوذ رکھتا ہو اتنا چہیتا ہو لوگ پسند کرتے ہیں لوگوں کی محبوب شخصیت ہو اور لوگ سب اس کا احترام کرتے ہیں اسی علاقے میں الیکشن ہو جائے دو پارٹیاں الیکشن لڑیں دو سروتمند گروہ ان کو سب سے زیادہ اس شخص کی ضرورت ہوتی ہے جس کی لوگ بات مانتے ہیں جس کے کہنے پر چونکہ اس کے احسانات ہیں لوگوں کے اوپر اس کا اچھا رویہ ہے لوگوں کے ساتھ یہ لوگوں کے کام میں آتا ہے یہ آج کل کے مثلا اس طرح کے کردار یوں لے لیں جو لوگوں کو نوکریاں دلواتا ہے جو لوگوں کی مشکلات حل کرتا ہے جو تھانہ کچائری میں لوگوں کے ساتھ جاتا ہے جو مشکل میں ان کی غمی میں ان کے کام آتا ہے ان کو پیسے دیتا ہے یا قرض جب ضرورت ہو قرض دے دیتا ہے جب تجارتی ان کی تعاون کی ضرورت ہو تجارتی مدد کرتا ہے ان کے ساتھ لوگ سارے اس کی عزت کرتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں سیاست دانوں کے لیے یہ شخص بہت اہمیت رکھتا ہے ان کے لیے یہ ایک کیمیا ہے ایک سیر ہے اس کے ذریعے وہ اپنی سیاست کامیاب کرتے ہیں لہٰذا ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں ان کو اپنے اعتماد میں لیں اور یہ بھی ہم پر اعتماد کریں سیاسی جماعتیں سیاسی گروہ اپنے مفادات کے لیے نہ ان کی اس انسانی خصلت کی وجہ سے یا ان کی پسندیدہ خصلت کی وجہ سے بلکہ وہ اپنے مفادات کے لیے کہ یہ تو ہمیں ووٹ دلوا سکتا ہے یہ شخص عموماً ایسے لوگوں کے پاس یہ گہوں میں محلوں میں جہاں روایتی انداز ہے خاندانی قبائلی نظامیں سیاست دان ایسے ہی شخص کے پاس جاتے ہیں آپ ایک دفعہ کہہ دیں پھر دیکھیں ہمیں ووٹ کیسے ملتے ہیں مثلاً ابھی میں مثال دیتا ہوں پاکستان کی ایک شخصیت مولانا تارک جمیل صاحب ہیں وہ پسندیدہ شخصیت ہیں سب اپنی جماعت سے زیادہ ان کو دوسرے پسند کرتے ہیں اپنے مذہب سے جو دیوبندی ہیں چونکہ کچھ دیوبندی ان سے شاکی ہیں شکوا کرتے ہیں بلکہ ایک مفتی ہے کراچی میں وہ کچھ زیادہ ہی مفتی ہو گیا ہے اس نے تو نعوذ باللہ ان کی تکفیر کر دی ہے کہ یہ دین سے ہی خارج ہو گئے ہیں کیوں خارج ہو گئے ہیں چونکہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے شیعوں کی تقویت ہوتی ہے اس وجہ سے دین سے خارج ہو گئے ہیں اس دیوبندی مفتی نے کچھ زیادہ مفتی نے ان کے خلاف یہ فتوہ بھی صادر کر دیا ہے یہ الیکشن میں خود سیاسی نہیں ہے یہ لیکن اگر یہ کسی جگہ جہاں بھی ووٹ ہوتے ہیں جو جماعت چاہتی ہے سارے پتے کھیلے انہیں ایسی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اگر ان کی زبان سے کسی کی حمایت نکل جائے کم از کم ان کے جتنے مرید ہیں جو ان کو چاہنے والے ہیں جو ان کی بات سنتے ہیں مانتے ہیں وہ سارے ان کے کہنے پر ادھر ہی ووٹ دیں گے اس لیے سیاستدان ان کے مرید نہیں ہیں سیاستدان اپنے مفاد کے لیے ان کے اردگرد رہیں گے یا ان سے استفادے کے لیے چونکہ ایک شہر ہوتا ہے ایک محبوب شخصیت ہے اچھی باتیں کرتے ہیں کسی کو ناراض نہیں کرتے کسی کے خلاف نہیں بولتے کسی سے دشمنی نہیں کرتے اگر مولانا سے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ میری خاطر کسی سے دشمنی بھی کی ہے تو وہ میرے خیال میں ان کے پاس نہیں ہوگا کوئی ثبوت نہیں ہوگا کہ میں نے اللہ کے خاطر کسی سے ہر ایک کے لیے گنجائش ہے وہ سطح ذرفی ہے وہ ایسی شخصیت بہت پسند دیدہ ہے بجائے اس شخصیت کے جو ہر منکر پہ تپ جائے ہر ایک کو چھوٹے کو بھی ٹوکے موٹے کو بھی ٹوکے بڑے کو بھی ٹوکے چھوٹے آرے کو اپنے رشتدار کو اپنے خاندان کو سب کو جس سے کوئی غلطی دیکھے فوراں اس کی نشاندہ ہی کرے اب اس سے دوسارے تنگ ہوتے ہیں لیکن جو چشم پوشی کرے لوگوں کی غلطیوں سے منکرات سے چشم پوشی کرے اسے سارے پسند کرتے ہیں اس لیے اس شخصیت کے طرف رجحان سیاستدانوں کا بھی شدید تھا اور ان سیاستدانوں کو پتا ہوتا تھا کہ یہ اپنی عادت کے سامنے مجبور ہیں وہ عادت کیا ہے سخاوت انہوں نے سخاوت کرنی ہے لوگوں کی مدد کرنی ہے اور مدد کے لیے کوئی ایسا دائمی خزانہ نہیں ہے ان کے پاس وہ اس طاق میں رہتے تھے کہ جب ان کے پاس پیسے ختم ہو جائیں یہ سیاستدان اچانک ناغہانی ملاقات اتفاقی ملاقات کے لیے آ جاتے اور حدیعہ اپنے ساتھ لے آتے کوئی بڑا امونٹ حدیعہ کے طور پر آ کے دے دیتے دوستی کے طور پر یا جان پیچان کے طور پر تاکہ ان کا کام رکے نہیں اور یہ پھر وہ مال جو ان سے لیتے تھے وہ اپنی اوپر کم خرچ کرتے تھے لوگوں کے اوپر زیادہ خرچ کر دیتے تھے اس بھرم کو قائم رکھنے کے لیے یہ عادت یا یہ شخصیت یا یہ کردار اپنا لوگوں کے اندر قائم رکھنے کے لیے ظاہرہ اس کے بہت سارے پھر آداب ہیں ان کا لحاظ کرنا پڑتا ہے ان آداب میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ متنازع شخصیت نہ بنیں متنازع نہ ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو متنازع آدمی ہیں بھائی یہ اس کو رہنے دو جس کے پاس جو وہ تعریف کرے متنازع نہ ہو امام حسین علیہ السلام متنازع شخصیت ہیں امام حسین علیہ السلام نے یوں نہیں کیا نہ سخاوت اس طرح کی نہ لوگوں کے ساتھ احسانات اس طرح کی کہ جس میں حدود دین کی چشم پوشی کر دیں لوگوں کے کردار کی چشم پوشی کر کے صرف غیر متنازع رہنا اپنے لئے منشور بنا دیں اب آپ امام حسین علیہ السلام کے کردار کو یہی سے دیکھ لو کہ امام نے قیام کیا اور اس قیام میں کسی نے ساتھ نہیں دیا سیکڑوں بنو حاشم موجود تھے اس وقت مختلف قبائل آلِ ابی طالب میں سے بہت سارے موجود تھے آلِ عباس ابن مطلب میں سے بہت سارے موجود تھے دوسرے جو حاشمی سلسلے تھے ان میں سے بہت سارے افراد موجود تھے جو خاندانی نسبی طور پر امام حسین علیہ السلام سے قربت رکھتے تھے قرابت داری تھی انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا دوسرے صحابہ بہت سارے موجود تھے ایک بڑی جماعت صحابہ کی اس وقت زندہ تھے مختلف شہروں میں حجاز میں مکہ اور مدینہ میں ان کی بڑی تعداد تھی کچھ دوسرے علاقوں میں تھے دمشق میں تھے مصر میں تھے اور مختلف جگہوں پر صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو درک کیا ہوا تھا یہ خود عبداللہ بن جعفر خود صحابہ میں سے ہیں لیکن بچپن میں حضور کے عہد کو درک کیا یہ خود بھی صحابی ہیں عبداللہ بن عمر صحابی ہیں عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں اور بڑے اقابر صحابہ بھی موجود تھے باز جیسے جابر ابن عبداللہ انساری موجود تھے ابو سعید خدری موجود تھے بہت سارے اور صحابہ اس طرح کے موجود تھے انہیں بھی سیدو شہدہ علیہ السلام کے قیام کی خبر تھی آگاہ تھے یہ دیگر قبائل بنو حاشم کے علاوہ بنو تمیم موجود تھے قریش کے دیگر قبائل تھے غیر قریشی قبائل تھے عراقی قبائل تھے یمنی قبائل تھے حجازی قبائل تھے اور ان سب کو خبر تھی اور جنہیں نہیں تھی امام نے پہنچا دی خبر کسی ذریعے سے ان تک بسرہ میں خبر پہنچا دی لیکن انہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا کیا ایک وجہ نکالتے تھے وہ وجہ یہ نکالتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام متنازش شخصیت ہیں سب کے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں کوئی ان کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا بس ان جو خلفاء کے طرفدار تھے حامی تھے وہ ان کے مخالف تھے امام حسین علیہ السلام کے وہ پہلے سے ہی خلیفہ اس سیوم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس کا ذمہ دار امیر المومنین اور امیر المومنین کے ساتھیوں کو سمجھتے تھے آج جملہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو ذمہ دار سمجھتے تھے کہ یہ کام ان لوگوں نے کروایا ہے دمشق سے معاویہ نے اس بات کو اتنا پھیلایا اتنا پرپاگنڈا کیا کہ حجاز میں اور یمن میں اور مختلف جگہوں پر لوگوں کا پختہ ایمان ہو گیا کہ یہ کام انہی کا ہے اور کوئی کاری نہیں سکتا یہ کام اس کام میں ایک بڑا گروہ مصر سے آئے تھے ان کو اتراز تھا کچھ عراق سے آئے تھے ان کو اتراز تھا اور انہوں نے اس طرح کڑیاں جوڑ کے یہ بنو میہ نے امیر المومنین خلیفہ کے دفاع کرنے والوں میں سے تھے اور امیر المومنین کا اپنا فرمان ہے نحج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ میں نے اس خلیفہ کا اتنا دفاع کیا کہ مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ میں حدیں ہی پار کر رہا ہوں یعنی جتنی گنجائش ہے دفاع کی اجازت ہے میں اس سے زیادہ دفاع کر رہا ہوں ان کا یہ امیر المومنین کا خطبہ ہے کہ میں نے تو انہیں بچایا اور ایسا ہی تھا جب خلیفہ کا محاصرہ ہوا تو تنہا بنو حاشم تھے امیر المومنین کے ساتھ ہی تھے جنہوں نے پہرہ دیا ایک محافظ دستہ بن کر گارڈ بن کر خلیفہ کو بچایا بنو امیر ایک مدینہ میں ایک رکن تھا اس کا اور ایک شام میں ادھر سے معاویہ اور ادھر سے مروان ان دونوں کی آپس میں فریکونسی ایک تھی مروان وزیر اعظم تھا خلیفہ کے زمانے میں اور جتنی مشکلات پیدا ہوئی ساری مروان کے دستورات کی وجہ سے تھی خلیفہ کو لا علم رکھ کر بلکہ جو لوگ آئے جنہیں انہوں نے لکھ کے دیا کہ یہ مصر میں مصر سے آئے تھے اور کہا کہ والی مصر کو فرمان لکھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں ان کے مطالبات مانے جائیں انہوں نے راستے میں وہ ایک پکڑا ایک شخص مدینہ سے تیزی سے ان کو کراس کر کے مصر جا رہا تھا انہوں نے اس کو پکڑا تلاشی لی اندر سے مروان کا خط نکلا اس کی پگڑی سے اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ گروہ جو مطالبات کی منظوری اپروول لے کر آ رہے ہیں خلیفہ کے دفتر سے مروان کی مور سے پہنچتے ہی والی مصر کو کہا ان کو قتل کر دو ان سب کو یہ شہر پسند ہے ان کو قتل کر دو یہاں سے بات بگڑ گئی وہ پہلے آئے اپنے مطالبات پیش کیے اور ان کے مطالبات منظور کر لیے گئے لکھ کے دے دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ واپس مصر جاؤ یہ لو نامہ والی کو دینا وہ آپ کے ساری مشکلات حل کر دے گا دوسرا پیچھے بندہ بھیجا کہ یہ جو ہی پہنچے مصر میں سب کو تحت ایک کر دو قتل کر دو وہ خات انہوں نے پکڑ لیا پکڑ گیا یہاں سے سارے حالات بگڑ گئے پھر قابو سے باہر ہو گئے امیر المومنین نے جتن کیا پوری کوشش کی آخری حد تک کوشش کی پہرہ دیا خود بھی دیا اپنے بیٹوں سے بھی دلوایا اپنے ساتھیوں سے بھی دلوایا و از جملہ یہی عبداللہ ابن جعفر بھی انہی پہرہ داروں میں سے تھے جو خلیفہ کے محافظ بنائے گئے تھے امیر المومنین کے جانب سے بھائی کے خلیفہ اسیوم کا رویہ امیر المومنین اور بنو حاشم کے ساتھ درست نہیں تھا سابقہ خلفاء کی طرح نہیں تھا پہلے دو خلفاء وہ احترام کرتے تھے امیر المومنین کا بھی اور بنو حاشم کا بھی لیکن خلیفہ اسیوم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا اس کے باوجود امیر المومنین نے یہ کردار ادا کیا جو یہ بتانا ضروری اشیوں کو اپنے آپ کو علی کا پیروکار کہتے ہیں لیکن علی سے سیکھا نہیں ہے کچھ بھی کہ امیر المومنین کا مخالفوں سے کیا کردار ہوتا تھا رویہ ہوتا تھا اپنوں سے کیا رویہ ہوتا تھا بہرانوں میں کیا کردار ہوتا تھا جنگوں میں کیا کردار ہوتا تھا امیر المومنین کے ساتھ محبت کی ہے لیکن امیر المومنین سے صیرت نہیں لی عقیدت رکھی ہے لیکن حقیقت نہیں علی کے سمجھے ہم امیر المومنین نے کبھی بھی زندگی میں بڑاس نہیں نکالی بڑاس بہت تھی بہت لاوہ پکا ہوا تھا اتنا پکا ہوا تھا کہ کبھی کبھی ابل پڑتا تھا وہ لاوہ جیسے خطبہ شکشکیہ میں ابل پڑا ہو امیر المومنین نے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ایک یا دو نادر موقع ہیں جہاں پر اس موضوع پر امیر المومنین نے گفتگو کی اور بتا رہے تھے لوگوں کو کہ میرے ساتھ کیا ہوا بتاتے بتاتے بیج میں ایک نادان اٹھا اور اٹھ کے اس نے موضوع سے ہٹ کے کوئی سوال کر دیا وہیں پر جہاں بہت بہت حساس نکتے پہ تھی امیر المومنین نے اس سوال کا سوال سنا جواب دینا شروع کر دیا ابن عباس کھڑے ہوئے اور کہا کہ مولا وہ جہاں پر سلسلہ کلام کٹا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کریے وہ مطلب تکمیل فرمائیں تو حضرت نے فرمایا کہ وہ ختم ہو گیا تل کے شکشکہ تو وہ ایک غبار تھا اندر سے اٹھا شکشکہ وہ غبار غبارہ ہوتا ہے جو اونٹ اپنے اندر سے نکالتا ہے تالو اونٹ کے تالو میں ایک غبارہ سا ہوتا ہے جس میں ہوا بھار کے وہ اپنے مو سے نکالتا ہے ساتھ بولتا بھی ہے اندر اونٹ کے اندر ایک کیفیت ایسی پیدا ہوتی ہے جس سے وہ اپنا تالو غبارہ بنا کر ہوا بھار کے اس سے پھر وہ عجیب و غریب قسم کی آواز نکالتا ہے اس کو تشبیح دی کا تل کے شکشکہ تو یہ وہ قبار تھا ابر آیا تھا انحدرت بہ نکلا تھا وہ سمقرت پھر اس کو قرار آ گیا اب نہیں ہو سکتا پھر بہت اسرار کیا کہ اس موضوع پہ کہیں اور کسی اور مناسبت سے گفتوبو فرمائی نہیں فرمائی یوں نہیں تھا کہ امیر الممنین کے سینے میں کوئی احساس نہیں تھا بھرا ہوا تھا سینہ کبھی کوئے میں جا کر امیر الممنین وہ اپنی دل کی بات کرتے دل کی کوئی باہر نکالتے وہاں لیکن لوگوں کے سامنے نہیں کیا کہ لوگوں کو تشویش میں مبتلا نہیں کیا حکومت بھی آ گئی تو بھی انتقام کسی سے نہیں لیا حکومت میں آ کر اب اختیارات امیر الممنین کے پاس ہے فدق واپس نہیں لیا کیونکہ ذاتی مسئلہ تھا حکومتی اختیارات سے اپنے ذاتی مفاد کو حاصل نہیں کرنا فدق جس طرح پہلے خلفاء کے دور میں سرکاری کھاتے میں تھا اسی طرح امیر الممنین کے دور میں بھی سرکاری کھاتے میں چلتا رہا بھئی کہ اب تو حکومت آپ کی آپ تو پہلا کام ہی یہی کرتے آپ کے اگر شیعہ ہوتے تو پہلا کام سب سے پہلا فرمان جس طرح نظام خلافت میں سب سے پہلا فرمان یہ سادر ہوا کہ فدق لے لیا جائے علی سے اب شیعہ اگر حکومت میں ہوتا تو سب سے پہلا حکومتی فرمان ہی ہوتا کہ فدق واپس دے دیں اس کے بعد دوسرا دیکھیں گے مملکت کیا ہوتی ہے امیر المومنین نے اس موضوع کو آخر تک چھوا ہی نہیں ذکر ہی نہیں کیا اس کا جبکہ مدعی تھے کہ یہ ہمارا ہے یہ حکمت عملی ہے امیر المومنین یہ امامت ہے یہ سیرت امیر المومنین ہے جو شیعہ بول کے شیعہ انتقامی جذبہ اس کے اندر زیادہ بھر دیا گیا ہے اور انتقام لیتے بھی نہیں ہیں صرف بولتے ہیں یہ عورتیں اگر یہ بولنا چھوڑ دیں دنیا میں اتنا سکون آ جائے سب سے زیادہ سکون دنیا کے اندر خواتین کی خاموشی سے ہوگا اگر یہ چپ رہیں اور جو کچھ ان کے ذہنوں میں دلوں میں ہیں وہ بولے بغیر کر دیں مثلا فارض کہا لیں کسی سے حسد ہے تو بولے نہیں حسد کا اظہار نہ کریں صرف خاموشی سے حسد کی کاروائی کر دیں بے شک اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا چپکے سے اگر حسد عملی حسد کریں وہ اتنا نقصان دے نہیں ہے جتنا یہ گفتگو میں کرتی ہیں یہ زبان تباہ کرتی ہے عزیزان تشیو ایک دین کی عملی تفسیر ہے تشیو ایک اڈیالوجی ہے الہی اس کو رخ موڑ کے بالکل پیشاوروں نے اس کو محض ایک انتقامی جذبہ قرار دیا تشیو ایک نظام کا امین ہے امانتدار نظام خدا ہے اس نظام خدا کو تشیو زمین پہ لاغو کرنا ہے بڑاس نکالنے کے لئے نہیں بنائے گئے تم انسانیت بچانے کے لئے اللہ کا دین بچانے کے لئے آپ کو بنایا گیا یہ پرچم آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے یہ انوان آپ کو دیا گیا ہے زمین کی اصلاح کے لئے وراست زمین آپ کو دی گئی ہے زمین کی آبادانی کے لئے زمین کی وراست قرآن نے آپ کو دی ہے امامت کا نظام بنایا ہے آپ کے حوالے کیا کہ تاکہ بشریت پر یہ نظام امامت نافذ آپ نے بڑے بڑے مائک خرید لیے سونڈ سسٹم خرید لیے جگہ بنا لیے بس صبح شام صرف بڑھاس نکال بڑھاس کے لئے تو نہیں بنائے گیا تھا بڑھاس کوئی دین ہے انتقام تو کوئی دین نہیں ہے کوئی مذہب نہیں ہے اور جو انتقام لیا جا چکا ہے وہ پھر لینا چاہتے ہیں ابھی بھی ہم نے ابھی کربلا کا انتقام لینا ہے وہ تو مختار سقفی نے لے لیا لیکن اسے دل ٹھنڈا نہیں ہوا امام حسین علیہ السلام کا مشن بھی تو آگے بڑھانا ہے فارس کہ آپ نے ایک ایک دشمن علی بیت چون کے مار دیا سمہ مازہ پھر کیا ہے آپ بتاؤ اگلا کام کیا کرنا ہے کہ ہمارا کام تو ختم ہو گیا تھا صرف زمین سے دشمن علی بیت ختم کرنے تھے وہ دشمن علی بیت ختم کر کے اب آگے کیا کرنا ہے فارز کرو زمین پاک ہو گئی کوئی دشمن علی بیت زمین پہ نہیں زندہ نہیں ہیں آپ نے ختم کر دی یا اللہ نے ختم کر دی کہ ایسے اللہ نے نہیں کرنا اگر اللہ بھی انتقام آپ کی طرح لے تو مشکلات بڑھ جائیں گی اللہ نے ان سب کو برداشت کیا ہوا ہے دشمن خدا خود اپنے دشمن کو اللہ نے برداشت کیا ہوا ہے عدو خدا کو اللہ نے برداشت کیا ہوا ہے ورنہ خدا کے اختیار میں قدرت خدا میں ہے کہ سب کو آج اسی لمحے تمام دشمنان خدا اسی لمحے سارے نابود ہو جائیں یہ تو قدرت خدا میں ہو سکتا ہے لیکن ایسے نظام خدا ایسے نہیں مشیعت خدا رسول اللہ نے انتقامی سیاست نہیں کی آئمہ نے نہیں کی امیر الممنین کو اقتدار ملا امیر الممنین نے جتنی جنگیں کی یہ امیر الممنین کے خلاف انتقام لینے والے ظاہر ہوئے اور کسی جنگ پر امیر الممنین راضی نہیں تھے اگر یہ بغاوت نہ کرتے شورش نہ کرتے امیر الممنین کچھ اور چاہتے تھے وہ انہوں نے کرنے نہیں دیا صرف بڑاس نہیں ہے صرف جذبہ نہیں ہے ایک بڑی معموریت ہے تشیعیو کی امانت خدا تشیعیو کے پاس ہے اس امانت خدا کو تمام بشریت تک پہنچانا سارے زمانے ساری نسلوں تک پہنچانا ہے وہی جو مہدویت کے نام سے جو ڈاکٹرائن موجود ہے جو نظام منصوبہ ہے اس کا نفعظ وہ تشیعیو کی ذمہ داری ہے وہ انتظار اسی چیز کا نام ہے اور قربلا اسی کا ایک راستہ ہے منحج ہے کربلا جو اللہ نے حکم دیا تھا جو رسول اللہ نے ابلاغ فرمایا جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مثلا ہم متنازع نہ ہوں جس طرح ہے ابھی ایک بڑی جماعت مسلمانوں کے اندر شیعہ کے اندر سنی کے اندر ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جس تنازع پیدا ہوتا ہے متنازع کام کوئی بھی نہ کریں اس لیے متفقہ رہے ہیں سب کا اجماع ہو آپ پر سب آپ کو اچھا کہتے ہوں جبکہ ایسے رسول اللہ کو ایسا نہیں تھا رسول اللہ متنازع بن گئے ایک بہت بڑی اکثریت دشمن ہو گئی بعض نام نہاد مسلمان ہو کر بھی رسول اللہ کے دشمن تھے منافق مجبوراً مسلمان ہو گئے لیکن رسول اللہ کو قبول نہیں کیا منافق قرآن کریم نے بتایا منافق دشمن رسول ہیں دشمن خدا ہیں علی خدا کی خاطر اگر انسان اللہ کے دین پر قائم رہتا ہے اور کوئی حق بیان کرتا ہے اور اس پر لوگ آپس میں تنازع کرتے ہیں تو یہ کوئی عیب نہیں ہے یہ تو خود ایک فضیلت ہے کہ اللہ کی خاطر یہ دشمنی مولی غیر متنازع ہو نا یہ ایک کریکٹر بن گیا تاریخ میں آج آپ کو ایک بڑی جماعت علماء بزرگ علماء مثلا امام خمینی متنازع ہیں لیکن باقی شخصیات ساری غیر متنازع ہیں سید علی خام نہیں متنازع ہیں لیکن وہ جو خاموش گھروں میں بیٹھی ہوئے غیر متنازع ہیں یہ کیا فضیلت ہے احکام خدا چھوڑ دینا فرائض ترک کر دینا ذمہ داریان چھوڑ دینا چشم پوشی کرنا منکرات سے فساد سے یزیدیت سے چشم پوشی کرنا اور پھر غیر متنازع کا اعزاز تمغا لینا یہ کیا فضیلت ہے یہ کہاں کی فضیلت ہے آقل اس کو فضیلت شمار کرتی ہے وحی میں یہ فضیلت ہے قرآن میں ہے سنت میں کہاں پر اس کو کہا گیا ہے کہ یہ بہترین کردار ہے یہ غیر متنازع یہ چپ یہ بت یہ قرآن بار بار کیوں کہتا ہے انسانوں کو انسانوں کو مسلمانوں کو مومنوں کو قرآن بار بار کہا رہا ہے کہ گنگے بہر اندے یزید نظر نہیں آتا یزیدیت نظر نہیں آتی فساد نظر نہیں آتا ظلم نظر نہیں آتا ستم نظر نہیں آتا امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا نہیں دیکھ رہے ہو تم ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں یہ حکومتوں کو بہت اچھے لگتے ہیں یہ حکومتوں آپ خود اپنے جو پسندیدہ شخصیات ہیں آپ کی خاندان میں آپ کے خاندان میں کچھ لوگوں کو آپ بہت پسند کرتے ہیں ان کو اسی وجہ سے پسند کرتے ہیں کہ وہ خاندان میں کبھی بھی کوئی حق بات نہیں کی کسی حق کا ساتھ نہیں دیا خاندان میں کبھی بھی کسی مظلوم کا دفاع نہیں کیا کسی کا حق چھن رہا تھا وہ حق لے کے اس کو نہیں دیا ہر موقع پر گھر میں جگڑا ہو رہا ہے یہ بت اس کو نظر ہی نہیں آ رہا کچھ زیادتی کون کر رہا ہے غلطی کون کر رہا ہے چین کون رہا ہے غصب کون کر رہا ہے نائنصافی کون کر رہا کرتا ہے یہ ہمارے خاندان کا بہت آئیڈیل بوت ہے کیونکہ نہ کسی سے سلجتا ہے ایسا کردار تو دین نے نہیں مقرر کیا کہ آپ فساد پر بھی آنکھیں بند کر لو اس لیے کہ غیر متنازع بن کر لوگوں کی نگاہوں میں آجاؤ اور احترام اس بنیاد پر قائم کرو کہ آپ متنازع نہیں ہیں امام حسین علیہ سلام نہیں یہ صیرت نہیں اپنائی یہ کردار امام حسین کا نہیں ہے یہ صیرت امام حسین کی امام علی کی صیرت نہیں ہے غیر متنازع کے ٹائٹل کے خاطر ابھی ہے نا کچھ پیشاور ممبر علماء یہ پورے اپنی محرم کی مجالس سفر کی مجالس سال بار میں رمضان کی مجالس امامت جماعت جمعہ کا خطبہ کچھ بھی ہو ایسے بیانات دیں گے جس سے یہ تاثر لوگوں کو دیں گے کہ ہم غیر متنازع ہیں ہم کسی گروہ کے طرف دار نہیں ہیں کسی فرد کے طرف دار نہیں مثلا جب بھی بات کریں گے امام خمینی کی بات کر کے پھر بیلنس کریں گے پھر ساتھ کسی اور کا ذکر ضرور کریں گے تاکہ ہمیں متنازع نہ سمجھا جائے رہبر کی بات کریں گے ساتھ ضرور کوئی جوڑیں گے آگے تاکہ ہم متنازع نہ کہلائیں یہ نہ کہیں کہ ہم طرف دار ہیں خاص کسی تفکر کے ہم تو سب کے ذکر کرنے والے ہیں یہ بھی محترم وہ بھی محترم ان کا پورا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو مجمع کو یہ تاثر پڑے کہ ہم غیر متنازع ہیں گناہ پر آنکھیں بند رکھنا فساد پر آنکھیں بند کرنا حرام کے ارتکاب پر آنکھیں بند کرنا لوگ نشا کرتے ہیں اس کی آنکھیں بند ہیں لوگ شراب پیتے ہیں اس کی آنکھیں بند ہیں لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس کی آنکھیں بند ہیں لوگ دغا کرتے ہیں اس کی آنکھیں بند ہیں وہ کسی ہو تو ٹوکو عمر بالمعروف کرو نہ یا نلمنکر کرو عمر بالمعروف اور ناہی ان المنکر سے انسان متنازع ہو جاتا ہے ان لوگوں کے بقول اس طبقے کے بقول اللہ کی بارگاہ میں متنازع نہیں ہوتا مجاہد فی سبیل اللہ ہو جاتا ہے قرآن کے بقول اس کو متنازع نہیں کہتے قرآن کے نزدیک اس کو مقربِ اللہ کہتے ہیں یہ محبوبِ خدا ہو جاتا ہے یہ خدا کا پسندیدہ ہو جاتا ہے یہ رضی اللہ عنہ یہ وہ ہے جس سے خدا راضی ہے یہ رضی اللہ عنہ ہے جس سے تنہا اس غیر متنازع سے خدا نہیں ہے راضی مرضی خدا وہ ہے جس نے خدا کی خاطر کو قدم اٹھایا ہے کوئی دشمنی مولی ہے امام حسین علیہ السلام نے ان سارے سرکردہ زعامہ علماء قبائلی رعصہ سرداران ان سب کو بٹھا کر منہ میں ان سٹھ ہجری میں کربلا کے واقعہ سے ایک سال پہلے یہ خطبہ دیا امام علیہ السلام میں منہ میں معاویہ کی حکومت میں ان علماء کو یہی کہا کہ تم نے اللہ کی خاطر کبھی کوئی دشمنی مولی ہے اللہ کی خاطر کوئی دشمنی مولی ہے آپ نے قرآن کریم میں سورہ ممتحنا میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو کہا یہ تمہارے لئے اسوا ہیں کس کام میں کس عمل میں اسوا ہیں اللہ کی خاطر دشمنی لینے میں اسوا ہیں یہی فرمایا کہ ابراہیم اسوا ہیں وَاِبْرَاہِمْ کے ساتھی اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تمہارے دشمن ہیں ہم تم سے بری ہیں ہم تمہارے عمال سے تمہارے شرک سے بری ہیں شرک پہ پردہ ڈالنا اب یہی جو غیر متنازے بننا چاہتے ہیں چونکہ لوگ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں اللہ پسند نہیں کرتا لوگ پسند کرتے ہیں عوام پسند کرتے ہیں مثلا جو اختلافات ہیں کہ نسیریت ہے غلوب ہے جو شیعہ کے نام پر شرک ایک ترویج کیا جاتا ہے ممبروں کے اوپر اس معاملے کو حل کرنے کے لیے یہ غیر متنازے بننے کا جو رویہ ہے یہ کیا بیان دے رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ علی کو اللہ نہیں کہہ سکتے رب کہہ سکتے ہیں یہ دونوں کو راضی کر دیا وہ جو خدا پرست ہے اسے بھی کہہ دیا کہ علی کو اللہ نہ کہو علی کو رب کہہ سکتے ہو یہ کیا بیہدگی ہے اس طرح غیر متنازے بن جائیں گے آپ اس طرح تو انسان بلعمِ باعورہ بنتا ہے قرآن میں ذکر ہے نا بلعمِ باعورہ کا وہ عالم فازل عارف عابد جو مستجاب الدعوات تھا اپنے زمانے میں تاریخ میں ہے تفسیر میں نہیں تاریخ میں ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں یہ شخص تھا اتنا خدا کی بارگاہ میں قربت تھی اس کو انبیاء بھی اپنے زمانے میں اس کے پاس آتے تھے دعا کرانے کے لئے اس کی دعا قبول تھی مستجاب الدعوات تھا بارش برسانی تھی لوگوں نے نبی سے کہا نبی ان لوگوں کو لے کر اس کے پاس آگئے کہ تم دعا کرو بارش ہو آخر میں اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ یہ نبیوں کے چکر میں نہیں آؤ دوسرے لوگ ناراض ہو جائیں گے تم سے یہ جو بالکل یک طرفہ جا رہے ہو تم نبی لوگ جو کچھ کہتے ہیں اور آپ مانتے جاتے ہو تو دوسرا جو سیکولر طبقہ ہے لیبرل طبقہ ہے بدعقیدہ طبقہ ہے مشرق طبقہ ہے ملہد طبقہ ہے وہ ناراض ہیں آپ سے آپ ایسا موقف اختیار کر اس سب خوش ہوں آپ سے اور اس نے ایسا ہی کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی کہ اس مقام سے خدا نے اس کو گرایا اور کیا بنا مسالہو کا مسال القلب ان تحمل علیہی یلحس اور تترکھو یلحس الہاس زبان زبان پاگل باولا کتا مو کھول کہ جب زبان لٹکاتا ہے اور اس کی زبان سے وہ پانی کے کترے گرتے ہیں اس کو الہاس کہتے ہیں یعنی گرمی کی شدت سے مو کھول دینا پورا اور زبان باہر لے آنا اس کو الہاس کہتے ہیں عربی زبان میں یہ وہ کتا بن جاتا ہے الہاس یہ بلہ میں باورہ کی مثال قرآن میں خدا نے دی ہے عالم تھا وہ عالم دین تھا اور غیر معمولی عالم دین تھا مستجاب و دعوات تھا جب تک انبیاء کی راہ پر تھا لیکن جب غیر متنازے بننا چاہا اس نے پھر یالہاس ان تخمل علیہی یالہاس او تترک ہو یالہاس آج یہ ایک پسندیدہ صفت بن گئی ہے اس کو یہ اصلی دین سمجھ لیا گیا قم مقدسہ میں ایک شخصیت ہیں کسی عد تک شناختہ شدہ ہیں لیکن زیادہ نہ اہل قم ان کی حقیقت کو پہچانی ہیں اور نہ ان کی راہ کو اور ان کے افکار کو سمجھے ہیں خصوصاً حوضہ علمیہ کے علماء فوز اللہ حوضے میں رہتے ہوئے اس چشمے کے اوپر رہتے ہوئے ان کے زیادہ قریب نہیں ہیں اور ان سے مستفید نہیں ہوتے اور اسی طرح باہر عوام بھی بلکہ جس طرح بنو امیہ نے امیر المومنین کے لیے جو ماحول بنایا تھا ممروں پر اور راویوں کے ذریعے سے بدنام کیا کردار کشی کی بنو امیہ نے باقیدہ سرکاری طور پر ایران میں ایک گروہ نے باقیدہ طور پر سرکاری پیسہ خرچہ لگا کر جب سرکار ان کے پاس تھی تو اس شخصیت کو انہوں نے بہت دکھ دیئے بہت تکلیفیں پہنچائیں کردار کشی کی ان کی اور اس کا اثر ہوا باقیدہ کہ لوگ حتی انقلابی بھی ان سے ہستہ ہستہ دور ہو گئے وہ ہیں استاد محمد تقی مصباح یزدی داماز اللہ 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 ایک بینظیر انسان ہیں فہم فراست و بصیرت میں لاسانی ہیں اس وقت ریبر معظم نے ان کو کہا تھا یہ متحری کے بعد متحری ہے خدا نے دیا لیکن میری نظر میں شہد متحری سے چند قدم آگے ہیں شہد متحری نے جو ابتدا کی تھی جو آغاز کیا تھا جس رہ کا اس میں یہ بہت آگے گئے ہیں شہد متحری سے اس سے آگے گئے ہیں جہاں تک وہ بزرگوار گئے تھے جنہوں نے دین کو تطبیقی طور پر زمینی حقیقت کے طور پر پیش کیا اور برملا حق بیان کیا بغیر کسی ججک کے کسی خوف کے کسی ملامت کے جو کسی کی ملامت سے ذرا نہیں گبراتا البتہ ایسے حق گو کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا دنیا یہی جواب دیتی ہے یہی صلح دیتی ہے بہت بے نظیر انسان ہے یعنی اس وقت ایران میں اگر جا کر پوچھیں کہ علماء میں سے سب سے متنازے ترین شخصیت کون ہیں آج کے ان لوگوں کی زبان میں کہہ رہا ہوں دین کی زبان میں کہوں کہ اللہ کی طرف سے دین خدا کی حقیقت کھول کے بیان کرنے والا حق کو بغیر لگی لپٹی کے کہنے والا کون ہے اور خدا کس کے عمل سے راضی علماء میں سے سب سے زیادہ راضی کس سے ہے خدا اس وقت میں کہوں گا یہی ہے رضی اللہ کوئی حق ذرہ برابر چھپایا نہیں لیکن لوگوں سے پوچھو کہیں گے کیا ان کے خلاف ہر تحمت لگائی ہر بہتان باندھا ان کی باتوں کو توڑ مرود کے پیش کیا یہ کچھ کہتے تھے اسے آگے میڈیا میں سوشل میڈیا میں دوسرے میں کچھ اور آگے بگاڑ کے اور چار اور لگا کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے کہ یہ اس طرح کے نظریات رکھتے ہیں اس حد تک کہ اپنے شاگردان ان سے دور ہو گئے لوگوں نے پراپاگنڈا کیا وہ جو ان کے پاس پڑھتے تھے بعض وہ بھی احتیاطاً دور ہو گئے یہ تو بہت خطرناک شخصیت ہے یعنی اس زمانے میں اگر لہجہ امار یحصر کا تلاش کریں آپ تو اس بزرگ کے اندر موجود ہے جو روح دین کے ساتھ دین کو پیش کیا ہے سمجھایا ہے بتایا ہے طلاب کے لئے نساب ترطیب دیا ہے نسابی مواد تشکیل دیا ہے اعتقادات کی بنیاد پر اعتقادی مواد بنایا ہے تربیتی مواد کیا ہے خود تہران میں نماز جمعہ کے خطبوں میں نظام اسلامی کی تشریح کی ہے یعنی جو کچھ دوسروں نے تقیہ کی وجہ سے نہیں کہا تھا وہ اس بزرگ نے ڈنکے کی چوٹ پہ بابانگ دوہل پوری دنیا کے سامنے وہ سب کچھ بیان کر دیا اور بلکل سرحدیں علاجدہ کر دیں نظامی دینی کو اس طرح سے تشریح کیا لیکن جواباً ان کو کیا ملا اسی حوضہ علمی حکم میں آپ دیکھیں گے سم من بک من امیون یمن میں قتل عام ہو جائے ساری انسانیت زبا ہو جائے اس سم من بک من کی زبان سے کچھ بھی نہیں اتنا ایسا بک میں ایسا گنگا ہے اپنی تعریف میں دن بر بولتا رہے گا مظلوم کے حق میں ایک لفظ نہیں اسی شہر کے اندر مثلا بد ہجابی ہو رہی ہے من کرات کو ترویج کیا جا رہا ہے یہ بوک من گنگا یہ اب کم بلکل لب نہیں کھولتا یہ امیون یہ اندہ آنکھیں نہیں کھولتا دیکھیں کہ یہ من کرات اس قدر تیزی سے ہیں کیوں متنازع ہو جائے گا صحابہ اکرام میں ایسے کردار بھی موجود ہیں وہ غیر متنازع بننا چاہتے تھے وہ کسی تنازع میں آتے ہی نہیں تھے ایک شہر میں اگر مسئلہ ہوتا تھا یہ اجرت کر کے دوسرے شہر چلے جاتے تھے مثلا جب خلیفہ سیوم کے قتل کے بعد مدینہ کے حالات اور پوری مملکت کے حالات بہت سارے یہی غیر متنازع رجحان والے یہ دور دراز گمنام گاؤں اور شہروں میں ہجرت کر کے چلے گئے جہاں کسی کو پتہ ہی نہیں یہ ہیں کہاں آج تو پھر موبائل کے ذریعے سے ڈھونڈ لیتے ہیں کہاں ہیں اس وقت موبائل تو نہیں تھے خاموشی سے رات کو نکلے سفر کی گار والوں کو بھی نہیں معلوم کہ صحابی صاحب کہاں چلے گئے وہ کیوں چلے گئے اس لیے کہ ادھر فتنہ شروع ہو گیا ہے بہران شروع ہو گیا ہے ادھر ہمیں ضرور کسی نہ کسی کی یا مزمت کرنی پڑی گی ہم ایک ایسی جگہ چلے جاتے ہیں نہ کوئی آوے نہ کوئی جاوے یہ فضیلت اپنے لئے بنائی ہے خواس کو کبھی کبھی یہ مشکل پیش آ جاتی ہے کہ متنازے نہیں بننا خب اب امام حسین تو ایک بہت بڑا جگڑا شروع کر رہے ہیں یزید کے خلاف حکومت کے خلاف اور اس کو فاسد قرار دے کر اس حکومت کے فساد کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ فاسد حکومت ہے یہ کسی پہلو سے یعنی ایک فیصد بھی اس حکومت کا جواز نہیں بنتا سید و شہدہ کا اتنا صاف شفاف موقف ہے کہ ذرہ گنجائش نہیں ہیں مومنوں اور مسلمانوں امتو برائن مثل یزید اگر یزید جیسا حکمران یزید جیسا مثل یزید جب امت کی امت کے اوپر سربراہ بن جائے حاکم بن جائے فعل الاسلام السلام اسلام ختم ہو گیا اور یہ حقیقت سب کو نظر آ رہی تھی یوں نہیں تا کہ صرف امام حسین کی تشخیص یہ تھی ہے کہ اسلام ختم ہو جائے گا اور ختم ہو گیا ہے یہ ان سب کی تشخیص تھی پاکیوں کو بھی یہی پتہ تھا کہ یزید یعنی اسلام کی چھوٹی اسلام کی فاتحہ اسلام کو سلام کر دو اب تاریخ میں چلا گیا لیکن یزید کے خلاف اب امام حسین نے آواز اٹھا یا امام حسین کا ساتھ نہیں دینا کیوں نہیں دینا کیونکہ متنازے ہو جاؤ گے پھر اس غیر متنازے کا خمیازہ کتنا بگتنا پڑتا ہے یہ بیٹھ کے سوچیں حساب لگائیں ایسے مر کے میں غیر متنازے انسان ہو پھر کیا نقصان ہوتا ہے کیا خسارہ بگتنا پڑتا ہے کیا سرمایہ لٹتا ہے دین کا اللہ کا ایک جو ان بزرگان میں یہ ایک پوری جماعت ہے جو امام حسین سے شدید لگو رکھتے ہیں بعض رشتداری بھی رکھتے ہیں قرابت بھی رکھتے ہیں محبت بھی رکھتے ہیں اور الفت بھی رکھتے ہیں دل سے کرتے ہیں نہ یہ کہ ریاکاری کر رہے ہیں بعض کے مارے میں تھا کہ ریاکاری کرتے تھے امام حسین علیہ اسلام کے ساتھ اظہار محبت اور اظہار تعلق میں ریاکاری کرتے تھے جیسے عبداللہ بن زبیر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ امام حسین علی اسلام کے سب نے بہت تعریفیں کرتے تھے لیکن دل میں ایسے نہیں تھے بلکہ پہلے سے ہی ایسے نہیں تھے اپنے باب کو امیر المومنین سے دور کرنے والا یہی بیٹا تھا زبیر ابن عوام جن کو رسول اللہ نے سیف الاسلام کا لقب دیا تھا اور وہ جو امیر المومنین کے مدافع تھے حضرت زہرہ کے دفاع کے لیے تنہا صحابی جو کھل کے ڈٹ کے حضرت زہرہ حق کے لیے نکلا تلوار لے کر وہ یہی زبیر ابن عوام تھے جب امیر المومنین کے گھر پہ لوگ آئے امیر المومنین کو لینے کے لیے تو امیر المومنین کے دفاع میں نکلنے والا باہر شخص وہ یہی ایک شخص تھا زبیر ابن عوام دلیر نیڈر شجا اور سرسخت حامی ہمیشہ امیر المومنین کا ساتھی وہ شورہ جو بنائی تھی خلیفہ دوم نے خلیفہ سیوم چننے کے لیے اس میں زبیر ابن عوام کو بھی رکھا تھا جو کہ بزرگ بڑی شخصیات میں سے تھے یہ اہل سنت جب کسی کو بہت سرانہ چاہتے ہیں ان کے ہاں دس لوگ ایسے ہیں جنہیں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دیا اشرہ مبشرہ دس ایسے کردار جن کو جنت کی بشارت دی دی گئے کنفرم ہو گئی ہے وہ جو مرضیہ کریں جائیں گے جنت ہی شیعہ اس روایت کو کمزور سمجھتے ہیں لیکن اعلی سنت محتبر سمجھتے ہیں کہ یہ دس آدمی کنفرم جنت ہے اس شورہ کی میٹنگ شروع ہوتے ہی چھے آدمیوں کی میٹنگ تھی رکن تھے میٹنگ شروع ہوتے ہی زبیر ابن عوام نے کہا میرا ووٹ علی کو ہے ابھی باس بھی شروع نہیں ہوئی ابھی ووٹنگ شروع نہیں ہوئی انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میری طرف سے خلیفہ علی ابن ابھی طالب ہے اتنا حامی لیکن یہی شخص جب امیر المومنین کی حکومت قائم ہوئی امیر المومنین کے آت پہ بیعت کروانے والے بھی یہی تھے سب سے زیادہ لوگوں کو جس نے کہا کہ علی کے آت پہ بیعت کرو لا کر یہی زبیر ابن عوام تھے لیکن بیعت کرانے کے چند ہفتے کے بعد یہی شخص امیر المومنین کے مخالف ہو گئے اور مکہ چلے گئے وہاں سے لشکر جمل تشکیل دے کے ام المومنین کو بھی ساتھ لے کر اور علی کے مقابلے کے لیے بسرہ آگے لڑائی کرنے کے خلیفہ اول کے مقابلے میں حضرت زہرہ کے حق کے دفاع کرنے والے یہ نکلے امیر المومنین کا بھی فرمانہ تھا کہ یہ زبیر شروع سے ہم اہل بیعت میں سے تھے ہمارے ساتھ تھے ہم میں سے بہکایا اور کہاں لے گیا امیر المومنین کے مقابلے میں لا کھڑا کیا زہرہ یہ پہلے سے یہ شخص عبداللہ بن زبیر ذہنیت کے مالک ایک بڑا کردار ہے یہ کسی وقت تشریح ہونا چاہیے تاریخی تجزیہ عبداللہ بن زبیر نے بنو امیہ کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم دیا ہے اور بنو امیہ سے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اکثریت صرف بنو امیہ کو دمشق میں محصور کر دیا عبداللہ بن زبیر نے اور باقی سارا علاقہ چھین لیا اور اپنی خلافت قبول کروائی اپنی بیعت کروائی اپنا ڈھنکہ بجایا پھر آج چونکہ جو لشکر عبداللہ بن زبیر نے اور ان کے باہیوں نے تشکیل دیا اور بیٹوں نے اس کے اندر کچھ ایسی کمزوریاں خرابیاں تھیں وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا یہ مختار سقفی منتقم اکربلا شہدہ اکربلا کے قاتلوں کے جو انتقام لیا جنہوں نے عبداللہ بن زبیر کی مضبوط حکومت یا چرچہ اتنا ہو گیا کہ مختار سقفی نے جا کر بیعت کی عبداللہ بن زبیر کے آتھ پر امام مانا اپنا خلیفہ مانا خلیفہ کے آتھ پر بیعت کی اور خلیفہ نے اپنی فوج کا سپاس آلار اعلیٰ قرار دیا اور بہت سارے علاقے عبداللہ بن زبیر کی کامیابیاں مختار سقفی کے رہین منت ہیں فادمی عبداللہ بن زبیر کے بھائی مسعب اور مختار میں آپس میں رکابت شروع ہو گئی اور اس نے مختار کو اوٹ کر دیا یہاں تک ہوا یہ اظہار کرتے تھے محبت کا امام حسین کے ساتھ لیکن دل سے ظاہرت تھی نہیں محبت جب علی کے ساتھ نہیں تھی محبت جب امیر المومنین کے ساتھ نہیں تھی محبت تو کس طرح بیٹے سے امام حسین سے کیسے ہو سکتی ہے لیکن ظاہری چونکہ چاہتے تھے ایک پلاننگ تھی ان کے ذہن میں وہ بھی اپنا اثر قائم رکھنا چاہتے تھے ظاہرن احترام کرتے تھے امام حسین علی السلام کا لیکن باقی شخصیات دل سے احترام کرتے تھے وہ ریاکار نہیں تھے دل سے احترام کرتے تھے حقیقتا خیرخواہ اور ہمدرد تھے انہوں نے ایک کام مشترکن کیا سب نے کیا عبداللہ ابن عمر خلیفہ توہم کے فرزن عبداللہ ابن عباس عباس ابن عبد المطلب کے فرزن فقی نامدار راوی محدیس مفسر یعنی اتنا بابصیرت انسان تھے عبداللہ ابن عباس کہ امیر المومنین کے مشاور کی حسیت ان کو ملی امیر المومنین کے جنگی اور سیاسی مشاور تھے یہ جس کو ہم اردو میں مشیر کہتے ہیں اتنا مقام تھا اسی طرح محمد ابن حنفیہ امیر المومنین کا بیٹا اور عبداللہ ابن جعفر یہ پوری جماعت اور ان کے علاوہ اور بھی ہیں چاندے یہ بڑے نام ہیں اس لئے ذکر کی ہیں ورنہ دوسری کیٹیگری کے یہ پہلی کیٹیگری کے لوگ ہیں دوسری کیٹیگری کے بھی کچھ شخصیات ہیں بڑی جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو نصیحتیں کی ہیں یہ ناسحین میں سے امام نسیحت 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 بن کر آئے یعنی ان کا کردار کربلا میں قیام آشورہ میں قیام امام حسین علیہ سلام میں ناسح کا کردار تھا نسیحت کرنے والے تھے اس بات کو کھولنے کی ضرورت ہے امام کو نسیحت کرنا اس کا بہت پیچھے وسیع پس منظر ہے ہمارے لئے سادہ سی بات نسیحت کرنا نسیحت کرنے والا شخص اپنے آپ کو کس مقام پر فائز سمجھتا ہے جب کسی کو نسیحت کرنا چاہتا ہے مثلا آپ جب دوسروں کو نسیحت کرتے ہو تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو کسی مقام پر سمجھتے ہو کہ میں اس کو نسیحت کروں اپنی ایک حیثیت کے قائل ہیں آپ اپنے ایک مرتبے کے قائل ہیں ناس حق نسیحت جو رکھتا ہے اور کرتا ہے ایسا مثلا آپ میں معمول کی پہلے مثال عملی مثال دے دوں جو آپ کے سامنے ہیں آپ تعلیمی ادارے کی مثال لے لیں مثلا تعلیمی ادارے میں اگر استاد ہو کوئی یا مدیر ہو کوئی سربراہ ہو ادارے کا اور اس کے اندر سٹاف ہو اس کے اندر تعلیم زیر تعلیم طلاب ہو یہ کبھی دیکھا ہے کہ انہوں نے نصیحت کی ہو اپنے استاد کو شاگرد نے استاد کو نصیحت کی ہو مشورہ دے سکتا ہے مشورہ تجویز ایک الگ بات ہے لیکن نصیحت خصوصاً اس کے اوپر نصیحت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی غلط بات کر رہا ہے غلط موقف اختیار کر لیا ہے یعنی دوسرے کی غلطی پر یقین کرنا اور اس کو غلطی سے ہٹانے کیلئے صحیح راستہ بتانا اس کو نصیحت کہتے ہیں نصیحت میں یہ ضروری ہے کہ جس کو آپ نصیحت کر رہے ہیں اس کی غلطی کے قائل ہوں پہلے آپ اس کی خطا کے قائل ہوں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے غلط جا رہا ہے دوسرا اس کو غلطی بھی سمجھنا اور اس کو خود متوجہ ہونے والا نہیں ہے اس کو کسی بڑے نے کسی سمجھ دار نے کسی اقلمان نے کسی ایسے شخصیت نے سمجھانا ہے جو درست تشخیص دے سکتا ہو جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کی غلطی کا قائل ہو دوسرا اس کے اندر اتنی بصیرت و سوج بوج نہیں ہے کہ یہ خود اپنی غلطی کو سمجھ کے دور کر سکے تیسرا جب میں نصیحت کر رہا ہوں تو اس سے زیادہ اپنے آپ کیوں نہیں کرتا کیونکہ نصیحت کے اندر یہ سارے تاثرات ہیں نصیحت کا مطلب یہ کہ تم غلط ہو تم میں غلطی سمجھنے کا شعور نہیں ہے تشخیص بھی نہیں ہے بصیرت بھی نہیں ہے میں تجربہ کار زیادہ سمجھ دار زیادہ آقل زیادہ بافراست ہوں میں تمہیں صحیح بتا سکتا ہوں غلط رہ سے میں تمہیں ہٹا سکتا ہوں جیسے باپ بچے کو نصیحت کرتا ہے بیٹا یہ جو تعلیم میں سستی کرتا یہ غلطی ہے وہ باپ تجربہ کار ہے باپ سمجھ دار ہے باپ درائیت رکھتا ہے بیٹا ابھی ناتجربہ کار ہے لہذا باپ کو خود تشخیص نہیں دے سکتا کہ میرا رویہ میرا کردار میرا عمل میرے لئے کتنا نقصاندے ہے یا دوسروں کے لئے نقصاندے ہے اس لئے معلم بنتا ہے کہ نصیحت کرے عالم جاہل کو نصیحت کرے لیکن جاہل کو نہیں بنتا کہ وہ عالم کو نصیحت کرے چونکہ جاہل جب عالم کو نصیحت کرتے تو اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ عالم صاحب آپ غلطی کر رہے ہو دوسرا آپ سمجھدار بھی نہیں ہو اکلماند بھی نہیں ہو سوچ بوج بھی نہیں رکھتے تشخیص کی صلاحیت نہیں رکھتے میں تم سے بہتر جانتا ہوں زیادہ تجربہ رکھتا ہوں زیادہ ناصے بن کر آتا ہے وہ یہ تأثیر ساتھ دے رہا ہے خب آپ توجہ فرمائیں کہ یہ ہستیاں یہ شخصیات امام حسین کو نصیت کر رہے ہیں اور امام نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ تم نے بہت اچھی نصیت کی مجھے برا نہیں مانا کسی کو ملامت نہیں کی انہیں بعض ان میں سے ایسے لوگ ہیں جیسے محمد ابن حنفیہ ہیں امام حسین نے انہیں اپنے عمل کے ساتھ دعوت نہیں دی اپنے بھائی کو یہ نہیں کہ آپ میرا ساتھ دیں دعوت نہیں دی باقیوں کو دی عام لوگوں کو دی جناب محمد ابن حنفیہ کو دعوت نہیں دی کہ آپ میرے ساتھ آئی وہ عمومی بات جو امام صادق علیہ سلام نے ذکر فرمائی ہے وہ کی کہ مدینہ سے نکلتے ہوئے محمد ابن حنفیہ کو ہی وہ وسیعت دی تمام بن حاشم کے نام دعوت عمومی تھی کہ جو بھی میرے ساتھ آئے گا من لہے کبھی استشادہ جو میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہو جائے گا اور جو پیچھے رہ گیا اور مجھ سے دور ہو گیا میرا ساتھ نہیں دیا وہ کبھی بیفات و کامرانی و کامیابی کا مو نہیں دیکھے گا زندگی میں یہ عمومی دعوت تھی لیکن خصوصاً کہاو کہ بھئیہ اس وقت مجھے آپ کی ضرورت نے مخالف تھے انہیں دعوت دی کہ میرا ساتھ دو عبداللہ ابن حر جوفی مخالفین میں سے تھا اور اسے کہا کہ میرا ساتھ دو اس نے انکار کر دیا وہ سروں کو دعوت دی انہوں نے نہیں مانی لیکن انہیں نہیں کہا کہ آپ میرا ساتھ دو عبداللہ ابن جعفر کو بھی دعوت نہیں دی کہ آپ میرا ساتھ دو اپنے بینوئی چچازاد بھائی ان کو بھی نہیں کہا کہ آپ میرا ساتھ دو کیوں دعوت نہیں دی اس لیے کہ ان کا موقف ان کا سوچ اس بیعت کے تقاضے سے پہلے ہی رویہ ان کا ایسا تھا کہ امام حسین اسلام کو معلوم تھا یہ کس سوچ کے مالک ہیں ان کی طرز تفکر کیا ہے یعنی اپنے بھائیوں کا معلوم تھا یا عبداللہ ابن عباس کو دعوت نہیں دی کہ آپ میرا ساتھ دو کیوں نہیں دعوت دی چونکہ اس وقت عبداللہ ابن عباس کی جو سوچ تھی طرز تفکر تھا وہ سید شہداء کو معلوم تھا کہ یہ اس میدان کے ہی نہیں ہیں ان کے نزدیک اس وقت حکومت کے خلاف بات کرنا جگڑا ڈالنا ہے خصومت پیدا کرنی ہے حالات خراب کرنی ہے جس کا نقصان یک طرفہ ہے چونکہ ادھر حکومت ہے ادھر خاندان ہے اور انہوں نے اپنی مشوروں و نصیتوں میں اس کو چھپایا بھی نہ کہ امام حسین کے مارے جانے سے یہ خوف زدہ تھے بلکہ کوئی اور بھی ہوتا جو جگڑا کرنا جنہی جس کے نتیجے میں جگڑا ہونا ہے وہ اس کو بھی یہ ہی کہتے کہ بھائی چھوڑو رہنے دو آپ مان لو چھپو جو فلان کر لو کسی طرح سمجھوتا ابھی بھی ہیں ایسے لوگ مثلا آپ کی گاڑی ٹکرا گئی کسی دوسری گاڑی سے اس نے مارا آپ کی گاڑی کو آ کر آپ کی گاڑی میں ساتھ بزرگ آپ کے بیٹھے ہوئے گاڑی آپ کے ٹوٹ گئی آپ نے اس سے کہا کہ بھائی پیسے دو تمہیں گاڑی ماری ہے یہ اس کو کہتے ہیں چھوڑ دو جگڑا ہوگا ہم ٹھیک کرا لیں گاڑی جگڑا نہیں ہونا چاہیے نزا نہیں ہونی چاہیے آپ کو جھکنا پڑتا ہے جھک جاؤ آپ کو تسلیم ہونا پڑتا ہے تسلیم ہو جاؤ بس جگڑے سے حتما بچو جگڑا ایسی غلط چیز ہے جس میں کبھی بھی کسی کو نہیں پڑ دیں گے لہٰذا انہیں جہاں بھی بو آ جاتی تھی کہ جگڑا کا بن رہا موقع یہ پہنچ جاتے تھے جگڑا سلجانے کہ جگڑا نہیں ہونا چاہیے نقصان ہے امام حسین علیہ السلام کے باب میں چونکہ انہیں امدردی تھی امام حسین علیہ السلام سے یہ بھائی تھے امام حسین کے یہ رشتہ دار تھے امام حسین علیہ السلام کے انہیں محبت بھی حقیقی شہصہی محبت تھی سچی محبت تھی ان کے دلوں میں محبت بھی تھی جگڑا بھی پسند نہیں کرتے تھے اور انہیں پتہ بھی تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوگا اس لیے ان کا عمل ناسحانہ بن گیا نصیحت کرنے والے نصیحت کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس فیصلے سے متفق نہیں وہ اس فیصلے کو صحیح سمجھتا ہی نہیں جب ہی تو نصیحت کر رہا ہے وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں ہم معذور ہیں یہ بات اگر کرتے اس کا اور معنی ہونا تھا آپ جو سوچ رہے ہیں ٹھیک جا رہے ہیں آپ لیکن ہم معذور ہیں ہم مجبور ہیں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے ہم بیمار ہیں ہم نابینا ہیں ہم نہیں آ سکتے عبداللہ ابن جعفر کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ خود نہیں شامل ہوئے اس کارزار میں اور نصیت کی امام حسین علیسلام کو کہ آپ بھی نہ کریں پھر برا جتن کی آمان نام بھی لائے اور کسی طرح جگڑا نہیں ہونا چاہے ان کی پوری زندگی ایسی تھی جگڑوں کو پسند نہیں کرتے تھے ایسی خصومت نہیں ہونی چاہیے اور یہاں تو بہت بڑی خصومت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے وہ محلے کا جگڑا پسند نہیں کرتے تھے گریلو جگڑا پسند نہیں کرتے تھے اپنی جیب سے پیسے دے دوسروں کے جگڑے ختم کرواتے تھے اب تو گھر میں شروع ہو گیا اور وہ بھی بھائی اور وہ بھی عزیز ترین ہستی وہ جا رہی ہے خطرے کے اندر لہذا ان کو خطرے سے بچانا ہے اور نصیت کی لیکن اپنے بیٹے بھیجے یوں نہیں کہ اپنے بیٹوں کو بھی کہا اپنے بھی نہیں جانا اپنی زوجہ کو اجازت دے دی جناب جعفر عبداللہ ابن جعفر نے حضرت زینب کو نہیں کہا کہ آپ جائیں حضرت زینب نے جا کر کہا کہ مجھے جانا ہے اگر آپ روک دیں گے میں رک جاؤں گی چونکہ آپ شوہر ہیں آپ کو حق حاصل ہے میرے اوپر شرعن آپ روکیں گے منع کریں گے میں منع ہو جاؤں گی میں نہیں جاؤں گی لیکن اس صورت میں میں زندہ بھی نہیں رہوں گی یہ نہیں ہو سکے گا کہ امام حسین چلے جائیں اور میں یہاں رک جاؤں میں مر جاؤں گی میں زندہ نہیں رہوں گی اس لئے انہیں اجازت دے دی کہ آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں آپ لیکن بیٹوں کو خود بھیجا جناب عبداللہ بن جعفر نے بیٹوں کو خود بھیجا کہ آپ جائیں امام حسین کے ساتھ اور آئے اور وہ شہد بھی ہوئے جناب محمد ابن حنفیہ کے بھی بیٹے تھے اور وہ بیٹا تیار تھا امام حسین کے ساتھ آنے کے لئے محمد ابن حنفیہ کا فرزن اس نے باپ سے کہا بھی کہ مجھے جانا ہے امام حسین کی مدد کے لئے جناب محمد ابن انفیہ نے انہیں اجازت نہیں دی جناب عبداللہ نے دی نصیت سب نے کی مل کر یہ نصیت علامت ہے اختلاف رائے اختلاف سوچ ورنہ اعتزار ہوتا وہ یہ تھا کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ صحیح ہے نصیت کا مطلب یہ کہ یہ ٹھیک نہیں ہم مجبور ہم نہیں آ سکتے آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک جا رہے ہیں یزید کے خلاف قیام بنتا ہے یزید کے خلاف یہ مزاحمت بنتی ہے ہونی چاہیے حکم خدا یہی ہے لیکن ہم اس وقت یا بیمار ہیں یا ناتوان ہیں یا گریلو مجبوریاں ہیں جس طرح رسول اللہ کے زمانے میں پاس آتے تھے وہ منافق رسول اللہ کو کہتے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا یہی صحیح نہیں لیکن دوسرے جو بزدل تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری مجبوری ہے آپ ٹھیک ہیں آپ جائیں لڑیں جا کر لیکن ہمیں اجازت دیں گھر میں مسئلہ ہے گھر میں اممہ بیمار ہے ساس بیمار ہے بیوی بیمار ہے گائے سمبھالنے والا کوئی نہیں بہنس کو چارہ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے لہذا ہمیں اجازت دیں ہم گھر چلے جائیں لیکن رسول اللہ کو نہیں کہتے تھے کہ آپ جو کچھ کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح طور پر اپنی ایک تشخیص ہے ان کی اور یہ جگڑے نہیں چاہتے یہ بنو حاشم یہ جگڑے نہیں چاہتے چونکہ انہیں جگڑوں کا انجام پتا ہے یزید طاقتوار ہیں بنو میں یہ طاقتوار ہیں وہ درندے ہیں وہ خونخار ہیں یہ سب جانتے تھے اور ادھر سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہمدردی ہے انہیں بچانا چاہتے ہیں اس خطرے یہ ضروری نہیں یہ خطا سے بچنا ضروری ہے یہ عبداللہ ابن عمر کے جواب میں فرمایا عبداللہ ابن عمر آ کر اسرار کر رہے ہیں امام حسین کو کہ آپ نہ جائیں کیونکہ آپ خطرے میں ہیں میں خطرے سے بچانا چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کیا میں خطا پر ہوں اے ابو عبد الرحمن میں خطا پر ہوں اگر خطا پر ہوں تو بتا دے میں ابھی منصرف ہو جاؤں گا لیکن کیے میں خطا پر ہوں اپنی زبان سے بول انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ آپ خطا پر نہیں ہیں خطرے میں ہیں فرمایا وہ تو مجھے بھی علم کے خطرے میں ہوں میں خود خطرے میں جا رہا ہوں کود رہا ہوں خطرے میں تاکہ خطا نہ کروں خطا سے بچوں ان کے اندر ہمدردی تھی اور اس خطرے کی وجہ سے ظاہر ہے خود بھی اگر امام کا ساتھ دیتے ہیں تو خود بھی خطرے میں جا رہے ہیں خود تو تیار نہیں ہے خطرے میں کودنے کے لئے لیکن امام حسین علیہ السلام کو بھی چاہتے ہیں کہ روکیں کہ یہ بھی خطرے میں نہ جائیں امام نے ان کو ہر بزرگ جو بھی حاشمی یا غیر حاشمی آئے ان کو جا کر صاف بتا دیا کہ میں آگاہانہ جا رہا ہوں مجھے بتایا گیا میرے علم میں یہ سب کچھ ایک بڑی تعداد بنو حاشم کی مدینہ کے اندر تھے کچھ دوسرے شہروں میں تھے ان کے علم میں تھی یہ ساری بات اسی طرح کوفہ میں ایک بہت بڑا طبقہ تھا امام حسین علیہ السلام کے ہمدردوں کا ساتھیوں کا حامیوں کا لیکن خطرے سے اچھکچاتے تھے خطرے سے بچنے تھے حامی تھے ہمدرد تھے خیرخواہ تھے ساتھ دینے کے لیے اقدام بھی کیا لیکن خطرہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے وہ بھی اب یہ کردار آپ دیکھیں آپ کو تاریخ میں تکراراں نظر آتے ہیں خطرہ دیکھ کر خطرے سے دور ہو جانا یہ کردار تو کسرت سے ہیں آج بھی ہیں لیکن خطا دیکھ کر خطا سے دور ہونا یہ کردار امام حسین کا یہ تکرار ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا خطا کی رہوں پہ خطروں کے ڈر سے خطاؤں پہ چل جانا یہ معمول بن گیا لیکن خطاؤں سے بچ کر خطرے مول لے لینا یہ کردار تکرار نہیں ہوا یہ اسوہ تکرار نہیں ہوا ہم لوگ ابھی جو امام حسین علیہ السلام کے غمخار سوگوار وعزادار ہیں ہم بھی ایسے ہی ہیں ہم متاثر امام حسین علیہ السلام پہ جو ظلم ہوا اس سے متاثر ہیں لیکن امام حسین علیہ السلام جو فیصلہ کیا اقدام کیا اس سے متاثر نہیں ہیں ہم اس سے ذرا برابر متاثر نہیں ہیں اس لئے ہماری سیرتیں کسی اور سے ملتی ہیں ہماری سیرتیں ہمارا عمل آج کے زمانے کے بزرگ علماء دوسرے یہ سب کے سب ان ناسحین سے زیادہ ان کا کریکٹر ملتا ہے امام حسین سے نہیں ملتا لیکن روتے امام حسین علیہ السلام کے لیے چونکہ وہ ناسحین بھی خیرخواہ تھے غمخار تھے پس ہو سکتا ایسا کہ ہم امام حسین کا ساتھ نہ دیں لیکن ہم دردی رکھیں دکھ رکھیں غم رکھیں یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوا ہے اور یہی ہو رہا ہے عزیزا ازاداری کا فلسفہ یوں نہیں ہے کہ ہم امام حسین سے راستہ علاہدہ کر کے اور امام کے لیے اظہار غم کر دیں ازاداری کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کے سب راستے سب اسوے سب کریکٹر سب چھوڑ کے آ جائیں اس راہ پر جو امام حسین علیہ السلام نے وہ خط وہ لکیر جو امام حسین علیہ السلام نے کھینچی ہے اس کی اوپر آ جائیں ہوں ظلم و ظالم اور نہ حق نہ انصافی کے خلاف قیام کرنے والے مجھ سے بن جائیں ہوں اور اس میں نہ ہچکے چاہیں کہ آپ متنازع ہو جائیں گے آپ فلا ہو جائیں گے متنازع ہونا کیا اللہ کے خاطر انسان اگر کوئی دشمنی بھی مول لے لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے انسان اس دشنام نے کیا کیا جو بن اومیہ نے دیں ان تحمتوں نے پراپاگنڈوں نے کیا 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 نقصان پہنچایا کوئی امام ان کے دشنام کی وجہ سے دسبردار ہوئے اپنی کام سے بس انہوں نے امام علی علیہ السلام کو بہت برا بلا کہا تو کیا امام حسین ڈر گئے اس پراپاگنڈے سے بن اومیہ کے پراپاگنڈے سے ڈر گئے معاویہ نے جو یہ ایک منکر قائم کیا تھا اور اس پر سارے عمل کر رہے تھے جس سے ناصبیت نکلی آیا امام حسین ڈر گئے اس سے نہیں ڈرے امام علی کو ہر طرف ہر شہر میں ہر مسجد میں ہر ممبر پر برا بلا کہہ رہا تھا امام حسین نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی بلکہ بعض وقت تو یوں ہوتا تھا کہ امام حسین و امام حسین علیہ السلام یہ بیٹھے ہوتے تھے کسی مجلس میں اور وہیں پر ایک سرکاری خطیب فیس بردار فیس لینے والا اٹھ کر یہ حضیان کہنا شروع کر دیتا تھا امیر المومنین اور آل امیر المومنین کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا حسنین علیہ السلام بیٹھے ہوتے حیاء نہیں کرتے تھے ان سے بھی کتنے تاریخ میں ایسے مواقع ذکر کیے ہیں پرواہ نہیں کی کہ یہ میرے خلاف بھی اتنا بولیں گے یا میرا ساتھ نہیں دیں گے امام کو معلوم تا ساتھ نہیں دیں گے اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ امام علیہ السلام مکہ سے نکلے اسی یا بیاسی افراد کے ساتھ اور محقق علماء کے بقول تاریخ تاریخ کے ماہرین کے بقول کہ کل سترہ مرد بنو حاشم کے بچوں سمیت کربلا میں پہنچے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جبکہ سیکڑوں بنو حاشم اس وقت زمین پہ رہ رہے تھے خاندان تھے بڑے بڑے کیا مسلحت تھی ان کے مد نظر صحابہ موجود تھے چار یا پانچ صحابی امام حسین علیہ السلام صحابہ رسول رسول اللہ کے صحابہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے جیسے حبیب ابن مظاہر جیسے مسلم ابن اوسجا اس طرح کے صحابی جنہوں نے بچپن میں رسول اللہ کا اہد دیکھا ہوا تھا ان کے علاوہ باقی صحابہ ایک کثیر جماعت موجود تھی حجاز میں اور غیر حجاز میں لیکن یہ شامل نہیں ہوئے امام حسین نے پرواہ کی ان کی دین خدا کی خاطر حکم الہی کے خاطر پرواہ نہیں ہے اپنے نہیں آئے نہیں آئے صحابہ نہیں آئے نہیں آئے امت نہیں آئی نہیں آئی اس سے فریضہ ٹل نہیں جاتا اس لیے جو تقرار ہونا چاہیے تھا کردار وہ نہیں ہوا سیرت امام حسین اسوہ امام حسین اس پورے مارکہ کے اندر یہ تقرار ہونا چاہیے تھا لیکن تقرار دوسرے کردار ہوئے جو امام حسین علیہ السلام کے اردگرد موجود تھے آج آپ کو وہی کردار جگہ جگہ نظر آتے ہیں کوچا کوچا میں نظر آتے ہیں اور دین کے سب سے بڑے لوگ شخصیات ان کا کردار امام حسین دکھ امام حسین کا ہے غم امام حسین کا آنسو امام حسین کے لیے بہاتے ہیں لیکن کردار یا عبداللہ ابن عمر والا ہے یا عبداللہ ابن عباس والا ہے کردار ان لوگوں والا ہے عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس سب سے زیادہ روئے امام حسین علیہ السلام کے لئے مکہ میں امام کی زندگی میں اور انہیں افسوس تھا کہ امام ہماری بات نہیں سن رہے پھر بھی اس خطرے میں جا رہے ہیں اب دیکھیں وہ خطرہ کیا تھا جس سے یہ لوگ بچنا چاہتے تھے اور بچانا بھی چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام کو وہ خطرہ مقاتل کے اندر تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے جناب سید ابن تعووس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنی اس کتاب مقتل میں ملحوف میں دوسری فصل میں المسلق الثانی فی وصف حال القتال وما یقربو من تلک الحال اس میں فرماتے ہیں کہ اب جب جنگ شروع ہوئی کربلا کی اس کے اندر کیا اتفاقات رنما ہوئے کیا واقعات رنما ہوئے دوسری فصل اس بارے میں ہے قال الراوی وَنَدَبَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ زِيَادِ اَصْحَابَهُ الْا قِتَالِ الْحُسَيْنِ فَاتَّبَعُوْهُ عبداللہ ابن زیاد عبیدلہ ابن زیاد نے کوفہ میں اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اکٹھا کیا اور انہیں آمادہ کیا حکم دیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کا قتال کا اور ان سب نے متفقن اتباع کی قبول کر لیا کہ ہم حاضر ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے اور یہاں پر سید ابن تعوص جو جو روایت نقل کر رہے ہیں اس میں کس طرح کیا عبیدلہ نے یہ عمل کیسے کیا اپنی قوم کو امام حسین کو شہید کرنے اور قتل کرنے پر تیار کیسے کیا کب کوئی قوم اتنی گر جاتی ہے پست ہو جاتی ہے گھٹیا ہو جاتی ہے ظلیل ہو جاتی ہے کہ جس ہستی کا ساتھ دینا چاہیے تھا جس ہستی کے لئے ان کو فدا ہونا چاہیے تھا اس ہستی کو شہید کرنے کے لئے تیار ہو گئی ہیں وہ دلیل وہ علت جو قرآن کریم نے پہلے ذکر کی ہے قوم فرعون کے لئے کہ جس طرح بنی اسرائیل اور آل فرعون فرعون کو خدا مانتے تھے الہ مانتے تھے اور اس کے سامنے تسلیم تھے و الظلیل اسی علت سے عبید اللہ نے استفادہ کیا اسی سے بنومیہ نے استفادہ کیا یہ پہلے بھی بعض مناسبتوں سے میں نے عرض کیا کہ آج کی دنیا کے لئے یہ بہت اہم سبق ہے یہ بہت اہم مطلب ہے یہ روایت وہ ہے اس نے کیسے عبید اللہ کی اطاعت کوفیوں نے کیسے کی کیوں کی اس لئے کہ عبید اللہ نے ان کو خفیف کر دیا تھا حقیر تحقیر کی ان کی تظلیل کی ان کی بیزتی کی ان کی ننگا کیا ان کو برابلہ کہا ان کو توہین کی ان کی عملاً بھی توہین کی مثلاً ان میں سے کوئی بھی آتا عبید اللہ کے سامنے وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا نشستیں لگی ہوتیں گالی دے کے اسے کھڑا کر دیکھا کہ کس نے جو بیٹھنے کو کہا ہے کس نے اجازت دی ہے تجھے بیٹھنے کے لئے ان کے بڑے بڑے رواسا قبائل کے سردار جب آتے عبید اللہ کے سامنے وہ ان کی توہین کرتا انہیں گالی دیتا انہیں دشنام دیتا انہیں تحمد لگاتا بدنام ترین الفاظ سے انہیں یاد کرتا عبید اللہ ان بڑے بڑے جید لوگ کوفہ کے قبائل کے سردار ایک ایک کر کے بلاتا باری باری اور اس کو جن الفاظ کے ساتھ یاد کرتا کسی کو ولد الحرام کہتا کسی کی ماں کے کردار کوشی کرتا کسی کی باپ کی کردار کوشی کرتا یہ سنا کے پھر اسے کہتا کہ تُو نے جانا ہے امام حسین کو قتل کرنی کے لئے اور وہ فوراں تیار ہو جاتا آج یہی روش اپنائی جا رہی ہے فرعون یہی کام کرتا تھا یہ آیت قرآن ہے فستخف فقومہو فاعتاؤہو فرعون کی کیوں اطاعت کرتے تھے چونکہ فرعون ان کی تحقیر کرتا تھا تظلیل کرتا تھا اور قومیں جب پست ہو جائیں گھٹیا ہو جائیں حکارت قبول کر لیں زلد قبول کر لیں ان کی اوپر فرائنہ اور بنومیہ اور یزید مسلط ہوتے ہیں یہ تاریخ کی سنت ہے آج بھی آپ ارب قوموں کو دیکھیں ان کی تحقیر کر کے ان کی توہین کر کے ان کی اوپر حکومت کی جاتی ہے غیر ارب قوموں کو دیکھیں پاکستانیوں نے سب سے زیادہ اطاعت اس کی کی ہے جس نے ان کی سب سے زیادہ توہین کی ہے جس نے سب سے زیادہ ان کی تحقیر کی ہے جس نے سب سے زیادہ ان کی تظلیل کی ہے یہ قوم اس کی زیادہ تابع فرمان ہے آپ انڈیا میں دیکھ لیں اس وقت مسلمانوں کے کتنی تحقیر کتنی توہین کتنی تظلیل موجودہ حکومت مودی اور اس کی حکومت اور پارٹی کر رہے ہیں اور جتنے وہ تحقیر کرتے ہیں مسلمان اتنی اس کے زیادہ گنگاتے ہیں وہ جتنا ان کی تحقیر کرتا ہے کشمیر میں دو ماہ سے کرفیوں نافذ ہے ہندوستان سے کوئی آواز نہیں اٹھی ہندوستان کے مسلمان سے کوئی آواز نہیں اٹھی یہ قانون ہے جو تظلیل کرے گا وہی مسلط ہوگا ان کے اوپر اس نے تحقیر کی تظلیل کی ان کی گالیاں دے کر ان کو تیار کر لیا کہ جو امام کو جا کر شہید کرو وشترہ من عمر ابن سعید آخرتہو بے دنیا ہو ایک بپاری دین کا خریدہ عمر ابن سعید یہ عمر ابن سعید ایک بہت بڑے صحابی کا بیٹا ہے بہت بڑے صحابی کا وہ صحابی جو تمام صحابہ میں بھی ایک علاہدہ خصوصیت رکھتا ہے وہ صحابی جس نے ایران فتح کیا ہے وہ صحابی جس نے روم فتح کیا ہے سعید ابن وقاس سعید ابن وقاس یہ ہیرو ہے اسلامی جنگوں کا سعید ابن وقاس اسلامی فوج کا سردار سربراہ سپسالار جنگجو فاتح بڑے بڑے مارکیں جس نے سر کیے ہیں یہ اسی صحابی کا بیٹا ہے اشرہ مبشرہ میں ہے یہ بھی سعید ابن وقاس بھی اس روایت علی سنت کے مطابق اشرہ مبشرہ میں سے ہے ان دس ہستیوں میں سے ہے جنہوں نے ایک غلط فہمی الجن ڈالی جاتی ہے نا خصوصاً پاکستان میں چونکہ پاکستان میں کوئی مطالعہ نہیں کرتا تاریخ نہیں پڑتا علماء بھی ایسے آ کر زبانی صدری سینے کے علوم آ کے افکار پیش کرتے ہیں حوالے کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتے اس لیے جو کر کہو پاکستان میں چلتی ہے بات ہر سودا بکتا ہے یہاں پر مارکیٹ ایسی ہے یہاں پر جیسے بازاروں میں چائنہ کا کچرہ بکتا ہے ممرو پر بھی مولویوں کا کچرہ بکتا ہے یہ جو کچرہ مو سے نکالتے ہیں وہ عوام خرید لیتے ہیں مان لیتے ہیں ان سے ایک یہ عام بات ہزیان کہا جاتا ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے مارا اب یہ عمر سعید شیعہ تھا یہ یہ کون تھا یہ بہت بڑے صحابی کا بیٹا تھا عمر ابن سعید سعید ابن ابی وقاس کا بیٹا تھا اس کو خریدا اس کی آخرت خرید دی دنیا کے بدلے دنیا کا بھی صرف وعدہ دیا دنیا نہیں دی رئے کی حکومت کا اس کو وعدہ دیا عبیداللہ نے کہ میں یزید کو کہوں گا تجھے رئے کا حکمران بنا دے رئے بہت بڑی سلطنت تھی ایران سارا رئے شمار ہوتا تھا اور ایران کے ساتھ جو ریاستیں ہیں ملحقہ یہ رئے بنتا تھا اور اس وقت اور افغانستان تک ہندوستان کی سرحدوں تک یہ رئے کی خطہ تھا مملکت رئے تھی یہ اس کو وعدہ دیا گیا کہ آپ کو رئے کا گورنر بناتے ہیں حاکم بناتے ہیں وَدْعَاهُ الٰٰ وِلَایَةِ الْحَرْبِ فَلَّبَّاهُ عبیداللہ ابن زیاد نے عمر الساد کو اس صحابی کے بیٹے کو بلا کر کہا کہ تم رئے کی حکومت لے لو اور سپاسالار بنو اس لشکر کے جنہوں نے حسین ابن علی کے خلاف جنگ کرنی ہیں فلباہو اس نے لبیک کہا حاضر ہوں یہ کام کرنے کے لئے وَخَرَجَ لِقِتَالِ الْحُسَيْنِ فِي أَرْبَعَتِ عَلَى فَارِس چار ہزار گوڑا سوار لے کر ایک ہزار پہلے بھیج چکے تھے ہور کے ساتھ چار ہزار خود لے کر عمر ابن سعید کربلا میں آیا وَأَتْبَعَهُ اِبْنُ زِيَادِ بِالْأَسَاكِرِ لَانَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور پھر اس کے بعد مسلسل دستوں پہ دستے روانہ ہونا شروع ہو گئے پہلا دستہ ایک ہزار کا تھا پھر عمر سعید آیا چار ہزار کا دستہ لے کر پھر اس کے بعد ہر روز چار ہزار پانچ ہزار بلکہ بعض نے دس دس ہزار تک کے لشکر بھی عبید اللہ پیچھے سے تیار کر کر کے مختلف کمانڈروں کی سرپرستی میں روانہ کر رہا ہے وَأَتْبَعُهُ زِيَادِ بِالْأَسَاكِرِ لَانَتُ اللَّهِ حَتَّى تَقَامَلَتْ إِنْدَهُ إِلَى سِتِّ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ مُحَرَّمِ عِشْرُونَ عَلْف فَارِس چھے محرم تک چھے محرم تک بیس ہزار گوڑا سوار مسلح کربلا میں پہنچ چکے تھے فَضَيِّقُوا عَلَى الْحُسَيْنِ انہوں نے آکر محاصرہ کر لیا پانی بند کر دیا راستے بند کر دیئے روابط کاٹ دیئے امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے کوئی باہر نہیں جا سکتا باہر سے کوئی امام تک نہیں پہنچ سکتا حَتَّى نَعْلَ مِنْهُ الْعَتَشْ وَمِنْ اَسْحَابِهِ حَتَّىٰ کہ پانی بند کرنے ساتھی نیر تھی امام نے پڑھا اس لئے ڈالا تھا کہ پانی ساتھ تھا پانی قریب تھا انہوں نے پانی پہ پہرہ لگا دیا اور پیاس امام علیہ السلام کے کاروان میں آگئی فَقَامَ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام امام نے اپنے کاروان کو مردوں کو اکٹھا کیا وَتَّكَ عَلَىٰ قَائِمِنْ سَيْفِهِ عَلَىٰ قَائِمِ سَيْفِهِ اور شمشیر کا دستہ پکڑ کر قبضہ شمشیر اس کی ٹیک لگا کر امام کھڑے ہوئے وَنَادَ بِعَلَىٰ سَوْتِهِ اور بلند آواز سے ندادی اُنشِدُكُمُ اللَّا عمرِ سعید کے لشکر کو خطاب کیا اپنے کاروان کو نہیں اُنشِدُكُمُ اللَّا حَلْ تَعْرِفُونَنِي تمہیں میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں خدارہ کیا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں قَالُوْ اللَّهُمَّ نَعَمْ سب نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں آپ کونے اَنْتَ اِبْنُ رَسُولِ اللَّهِ وَصِبْتُهُ ہمیں پتا ہے کہ آپ فرزندِ رسولِ خدا ہیں اور نواسےِ رسولِ خدا ہیں قَالَ اُنشِدُكُمُ اللَّا حَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ جَدِّي رَسُولُ اللَّا امام علیہ السلام نے عمرِ سعید کے لشکر کو کہا کہ میں تمہیں بنامِ خدا یہ کہتا ہوں خدارہ تم بتاؤ مجھے کیا میرے جد رسول اللہ ہیں یا نہیں قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ سب نے جواب دیا کہ ہیں آپ کے جد ہیں قَالَ اُنشِدُكُمُ اللَّا حَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ أُمِّ فَاطِمَةُ الزَّهْرَى بِنتُ مُحَمَّدٍ الْمُصْتَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ خدا رہا یہ بتاؤ کہ کیا میری ماں فاطمہ الزَّهْرَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی میری ماں نہیں ہیں انہوں نے کہا اللہم نعم بِخُدَا آپ کی ماں ہیں ایسے ہی ہیں قَالَ امام علیہ السلام نے فرمایا اُنشِدُكُمُ اللَّهَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ جَدَّتِي خَدِيجَةُ خَدِيجَةُ بِنتِ خُوَیِلَدْ اَوَّلُ نِسَائِ حَادِ الْأُمَّةِ اسلاما خدا رہا مجھے یہ بتاؤ کیا میری جدہ خدیجہ بنتِ خویلت نہیں ہے جو سب سے پہلے عورتوں میں سے اسلام لانے والی ہے سب سے زیادہ سبقت رکھنے والی بی بی وہ میری جدہ نہیں ہے قَالُوا أَلَّهُمَ نَعَمْ عمرِ سعید کے لشکر نے کہا کہ بے خدا وہی آپ کی جدہ ہیں قَالَا أُنشِدُكُمُ اللَّهَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ حَمْزَةَ سَيِّدَ الشُّهَدَاءَ عَمُّ عَبِي خدا رہا یہ بتاؤ کہ کیا حمزہ سید الشہداء میرے والد میرے بابا کے چچا نہیں ہے قَالُوا أَلَّهُمَ نَعَمْ کہنے لگے کہ بے خدا وہ آپ کے والد کے چچا ہیں قَالَا أُنشِدُكُمُ اللَّهَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ حَذَا سَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّ مُتَقَلِّدُهُ اور خدا رہا یہ بتاؤ کہ یہ شمشیر جو میرے پاس ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے یہ شمشیر جو آج میرے ہاتھ میں قَالُوا أَلَّهُمَ نَعَمْ کہنے لگے کہ ایسے ہی ہے بے خدا یہ رسول اللہ کی شمشیر ہے قَالَا أُنشِدُكُمْ حَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ حَذِهِ أَمَّامَةُ رَسُولِ اللَّهِ قَالَا أَنَا لَا بِسُحَا خدا رہا یہ بتاؤ کہ میرے سر پہ جو دستار ہے آیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار نہیں ہے جو آج میرے سر پر ہے قَالُوا أَلَّهُمَ نَعَمْ ان سب نے کہا کہ بے خدا آپ کی انہی کا امامہ ہے قَالَا أُنشِدُكُمُ اللَّهِ حَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ عَلِيًا قَانَ أَوَّلَ الْقَوْمِ إِسْلَامًا وَآلَمَهُمْ عِلْمًا وَآَعْزَمَهُمْ حِلْمًا وَإِنَّهُ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنًا خدا رہا یہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا علی جو تمام مسلمانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے اور علم میں سب سے بردر حلم میں سب سے عظیم اور وہ ہر مومن اور مومنہ کے ولی نہیں ہیں قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ سب نے کہا کہ ایسے ہیں قَالَفَ بِمَا تَسْتَحِلُّونَ دَمِي وَأَبِي عَلَيْسَلَامُ اَذَّائِدُ عَنِ الْحَوْزِ غَدًا يَذُودُ عَنْهُ رِجَالًا كَمَا يُدَادُ الْبَئِيرُ السَّادِرُ عَلَّلْمَا وَلْلِوَاءُ الْحَمْدِ فِي يَدِ ابھی یوم القیامہ تو جب یہ سب کچھ جانتے ہو تو میرا خون بہانہ کیوں جائز سمجھتے ہو میرا خون بہانے کے لئے کیوں آیا ہو کیا میں تمہارے نبی کا بیٹا نہیں ہوں کیا میں تمہارے ولی کا بیٹا نہیں ہوں کیا میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا نہیں ہوں سب پر مصبت جواب دیا کہ ہیں اور ہم جانتے ہیں تو امام نے فرمایا پھر پوچھے کیوں قتل کرنے آئے ہو میں نے کیا کیا کیوں ادھر آئے ہو اور اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ کل یہ بھی اہم بات ہے کہ عبید اللہ نے یہ احتمام بھی کیا ہوا تھا کوفہ کے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے خلاف جس طرح عمر سعد اس صحابی اور دیگر صحابہ کے بیٹے اکثر ان میں صحابہ کی اولاد تھے ان صحابہ کی اولاد کو اس نے تیار کیا سات علماء سے مدد لی جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں دہشتگردی جو دین کے نام پر اسلام کے نام پر ہوئی ہے شیعہ کشی یہ جنت کے حصول کے لیے ہوئی ہے کہ شیعہ کا قتل عام کرو گے تو بہشت میں جاؤ گے تم عبید اللہ نے یہی کام کیا کہ جس کو اسی دنیا میں عشرہ مبشرہ کے بیٹے نے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی اس کے بیٹے کو عبید اللہ نے علماء سے بشارت لے کے دی کہ اگر تم حسین علیہ السلام کو قتل کرو تو تم بھی جنت میں ہو بہشت میں لہٰذا ان کے اندر یہ محرک بھی تھا کہ ہم ایک بہت بڑا افضل عمل کرنے جا رہے ہیں بہشت کے لیے جنت کے لیے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم جس کام کے لیے آئے ہو تمہیں پتا ہے کہ سنا ہے رسول اللہ سے کہ بہشت میں حوز قوسر کے کنارے کون کھڑا ہوگا اور اس حوز قوسر پر کون لوگوں کو سراب کرے گا میرے بابا علی ہوں گے کہنے لگے ہمیں یہ سب پتا ہے ہم نے سنا ہوا ہے وَنَحْنُ غَيْرُ تَعْرِكِيْكَ حَتَّى تَزُوكَ الْمَوْتِ لیکن اس کے باوجود بھی ہم آپ کو اپنے حال پر نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ کو موت کا مزا نہ چکا دیں اتشن وہ بھی پیاس کی حالت میں فَلَمَّا خَتَبَ حَاذِ الْخُطْبَةِ وَسَمِعَتْ بَنَاتُهُ وَأُخْتُهُ زَيْنَبْ قَلَامَهُ بَقِيْنَا وَنَدَبْنَا وَلَطَمْنَا جب یہ خطبہ عمر الساد کے لشکر کو جناب زینب صلی اللہ تعالیٰ علیہا اور دیگر بی بیوں نے سنا خیام میں انہوں نے رونا شروع کیا وَنَدَبْنَا نُدْبَا کیا وَلَطَمْنَا وَارْتَفَعَتْ اَسْوَاتُهُنَّا اور ان کی آوازیں بلند ہوئیں گریے کی فَوَجَّهَا إِلَيْهِنَّ أَخَاهُ الْعَبَّاسِ وَأَلِيًا اِبْنَهُ وَقَالَ لَهُمَا اسْكِتَاهِنَّ فَلَأَمْرِ لَيَكْثُرُ بَقَاؤُهُنَّا امام علیہ السلام نے حضرت عباس ابو الفضل عباس کو بھیجا اور اپنے فرزند علی اکبر کو بھیجا کہ جا کر ان بی بیوں کو چھپ کرو کہ روئیں نہیں میری جان کی قسم انہیں بعد میں بہت رونا ہے اس لیے انہیں روک لو کہ یہاں پر نہ روئیں یہاں پر اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ الظَّالِمِينَ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا اِيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ